رمضان کا سمان سمان رمضان کا سمان سمان رمضان کا سمان رمضان کا سمان شروع اللہ کے نام سے چنہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو توفے میں رمضان دیتا ہے اسلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں آپ کی میز بن وشرا کھان میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران رمضان کا سمہ سمہ ڈیجٹل پر افتاری کی ایکسکلوزیف ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت کشام دید رمضان کا سمہ ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمت و برکت و مغفرت و والا سمہ تو چلی آئیے پروگرام کا بکاری داگاز کر رہا آپ کو بتاتے چلو آج ہماری صاحب کون سے خاص رمان ہے آج ہماری صاحب پاکستانی کرکٹر موجود ہے جنہوں نے پی ایس ایل میلاسٹکس ٹینیورز میں شاندار پرفارمنس دکھائیے جی ہاں میں بات کر رہی امید عاصف کی آج ہمارے صاحب پاکستانی کرکٹر امید عاصف ہے آج ہمارے صاحب مفتی کیسر شہزاد نیمی صاحب ہے ہمارے صاحب مفتی سخاوت منیر نیمی صاحب ہے اور کاری عطا المنان بارسی صاحب ہے اور حافظ محمد عمران بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ افتار ٹرانسپیشن ہے ہم ابھی سے کچھ دیر کے بعد جیسے جیسے ٹرانسپیشن آگے بڑھتی چلی جائے گی تو ہم افتار کی طرف جا رہے ہیں اور ایک اور روزہ کم ہو رہا ہے جو ہمارے لیے یہ جو الودائی روزے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے ہر سال یہ بہرحال اپنی ایک جگہ پر اداسی بھی چھوڑ کر جاتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں چونکہ جیسا کہ برشاہ آپ نے کہا کہ بخشش والا ہے مفتر والا ہے اس وقت سے ہم دور جا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا ایک دکھ ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں دوبارہ ان لمحات کے لیے ایک برس گیارہ مہینے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا بارال اللہ تعالی ہماری اس ماہ مبارک میں کی گئی کوششوں کو نیکیوں کو ہماری نوافل کو درود پاک کو جو بھی ہم نے نیکیاں کیا اللہ تعالی اپنی ہے اور جو عبادت کیا اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بیشتر اس کے کے آگے پڑھیں کسی بھی اور گفتگو کی طرف کاری عطاول منان وارسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في ذلك لعبرة لمن يخشا اأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمتها فسواها وارقش ليلها وارقش ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم وَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَلِيمِ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب خواری عطاول منان وارسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو عمد دے مزید اور مزید آپ کی آباز میں اللہ تعالی اثر پیدا کرے اور طاقت اور استقامت عطا فرمائے بہت بہت شکریہ جی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹر رمید آسف سے آپ بتائیں کہ کرکٹر کے لیے رمضان مبالک کیسا ہوتا ہے؟ کیسا گزارتے آپ لوگ؟ دن میں سو جاتے ہیں رات میں میچز ہوتے ہیں ٹریننگ بھی رات کو ہوتی ہے تو ساری روٹین اوپر نہیں سو جاتی ہے بات اوپنی رمضان ہے تو اس کی برکتیں ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر زہر پہ اٹھ کے باقی جس طرح بھی اپنے کام اور باقی قرآن مجید کوشش ہوتی ہے کہ دن میں بلکل بلکل وہ ضروری ہے پھر رات میں افتاری کے بعد ثوڑی دیر کے بعد ہم ٹریننگ پہ جلے جاتے ہیں مینچز ہوتا مینچ کلتے ہیں رات میں تو آپ نے ڈائیٹ میں کیا روٹین ہوئی ہے؟ ڈائیٹ کیا رکھتے ہیں؟ کوئی سپیسیفک ہے یا کچھ بھی کھا لیتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی اس کے لیے کھا سکتا ہے جیسے میری فیضیق ہے میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں لیکن میں کنزیوم کر دیتا ہوں تو اس لئے مجھے فرق نہیں بڑھتا جاتا لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئل والی چیزیں کم ہی کھائی جائیں اور زیادہ پروٹین لیا جائے پروٹین سے مرتبہ ہے کہ آپ میٹ لیتے ہیں، انڈے لیتے ہیں، دودھ ہے، چیز ہے تو یہ چیزیں لیں گے تو آپ کا روزہ ذرا اچھا گزر جاتا ہے آپ چاول کھائیں گے صبح سہری میں وہ پھر آپ جلدی حضم ہونے والی چیزیں کھائیں گے تو آپ کا جو مسل ماس ہے وہ گرنے لگ جاتا ہے مسل ماس گرنے لگتا ہے یہ جو نائٹ ٹریننگ ہے یہ کیسا تجربہ ہوتا ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر آپ گیارہ مہینے تو رات کے وقت ٹریننگ نہیں کرتے ہیں دیکھیں چینج ہو جاتی نا روٹین ساری تو آپ کی نین تھوڑی سی ڈسرپ ضرور ہوتی ہے لیکن ٹائم تو گزارنا ہوتا ہے بینگا کرکٹر بینگ پروفریشنل آپ نے وہ اپنی ٹریننگ تو ریگولوج کرنی ہوتی ہے ساتھ میں تو اس لیے ہم اس کو زیادہ دین پر سوار نہیں کرتے تو ٹریننگ ہے اس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگ آرز کم ہوتے ہیں یا وہ ہی رکھتے ہیں جو عام دنوں میں ہوتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہم جو سکل ٹریننگ ہیں بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ، وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ پھر جم بڑھا دیتے ہیں اس میں تو آ کے جب جم کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس سہری کیٹس ہے پہلے کافی ٹائم ہوتا ہے تو آپ تو ریس کر کے سہری کرتے ہیں تو وہ آپ کی ریکاوری ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا شفٹ آتا ہے یا تبدیلی آتی ہے ٹریننگ کے اعتبار سے وہ جو آپ کے ایک حساب سے ڈیوٹی آرز ہیں وہ آپ اس میں کرتے ہیں رات کے وقت وہ تو ضروری ہے نا ابھی ان دنوں کیا کر رہے ہیں اور کب دوبارہ اگلا کیا اسائنمنٹ کیا ہے؟ ابھی تو رمضان کب چل رہا تھا بنی کرکٹ انسٹیٹوٹ میں تو وہ کھیل رہا تھا میں وہ بھی ختم ہوئے ہیں تو اب ایک مہینہ میرے پاس ہے آف اس میں میں ٹریننگ کروں گا پوری اور آگے ایک دو آسائنمنٹس ہیں اے آر وائ کے ساتھ ہیں اس کے بعد پھر یو ایس اے میں ایک ٹورنمنٹ ہے وہ کھیلنے جانا ہے یہ کیسا تجربہ رہا ہی ہے جو ادھر ابھی جی آر ٹی ہوا ہے دوسرا برس تھا اور یہ لاہور میں بالکل ایک منفرد سی اور لکسی چیز ہوئی ہے جتنے کرکٹرز کراچی سے باہر ہوتے تھے وہ کراچی کھیلنے جاتے تھے ہر رمضان میں کیونکہ ادھر زیادہ کرکٹ ہوتی تھی بہت ساری گراؤنڈز ہیں ادھر ٹورنمنٹس بھی بہت ہوتے تھے تو ادھر کھیلنے جاتے تھے تو ادھر آپ گھر سے باہر چل جاتے ہیں رمضان میں تو رمضان کا مزہ نہیں رہتا تو یہ فائدہ ادھر یہ تھا کہ آپ کے گھر کے پاس ہی تھا آپ میچ کھیلا واپس گھر آگے سہری کی افتاری کی اس طرح تو وہ ایزی تھا ہمارے لئے ٹورنمنٹ بہت اچھا ارگنائز ہوا اور ابھی ون ڈے کپ بھی شروع ہونا ہے اس کے بعد آگے پھر سیزن چلے گا اس حوالے سے کیا رائے ہیں ابھی تو ون ڈے ڈومیسٹک کا ون ڈے ہوا میں ریجنل ون ڈے کھیلا تھا تو ڈومیسٹک کا میں ون ڈے نہیں کھیل رہا تھوڑی ٹیمیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ لڑکے جتنے ہیں کچھ مصروف ڈیفرنٹ جگہ پہ ہیں ہم ڈیفرنٹ مصروف ہیں تو اس وجہ سے ابھی انہوں نے ٹونڈی سکس سے ایپریل سے ایپریل سے ایپریل میں تک ہے ہاں جی تو اس کے بعد سیزن آف ہو جائے گا اس کے بعد باقی لڑکے جو ہیں آف سیزن جو بھی اپنی ڈریننگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے پھر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے آگست سپتمبر میں جاتا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ جو جیسے عمید آصف صاحب یہ آپ کے بحثیت کریکٹر کیونکہ کریکٹ سے ان کا تعلق ہے یہ جو حفاظ ہیں خورا اکرام ہیں مفتیان اکرام ہیں رمضان میں ان کا بھی خاصا کام بڑھ جاتا ہے بہت شکریہ حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی و صلیم دائمان آبدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلی ہمیں حفاظ اکرام کا تو بالکل انہوں نے چکے تراویح میں قرآن پاک سنانا ہوتا ہے تو کم از کم تین مرتبہ پانچ مرتبہ دن میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اس کا دور کرتے ہیں دورائی کرتے ہیں تو پھر وہ سناتے ہیں اس سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں جو بندہ بھی مذہب میں دلجسپی رکھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کی بارش ہو رہی ہے وہ جتنی سمیٹ لوں جتنی میں اپنے لئے کٹھی کرلوں تو میرے لئے یہ غریمت کی بات ہے قرآن پڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اسلام کی جو ہے وہ بچھار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر درود اسلام صورت میں کسی بھی صورت میں لوگ زہاد ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس بینیفیٹ سے فیدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کا جو ہے وہ عجر کئی گناہ بڑا دیا ہوا ہے تو ہر بندہ مصروف ہوتا ہے لیکن جو مذہبی حلقیں ہیں ان کی مصروفیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ مساجد میں دروس القرآن جو ہے ان کا احتمام کی جاتا ہے ایسے ہی درس حدیث کا احتمام کی جاتا ہے درس صرف ایک مسائل کے حوالے سے مختلف کورسز ماشاءاللہ پاکستان میں رہل اسلام عموماً بالخصوص پاکستانی صرف رمضان میں ہی مساجد کروک کرتے ہیں تو آئیمہ خطبہ اور علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ آئے ہوئے تو انہیں کچھ ڈلیور کریں انہیں کچھ دین کے بارے میں معلومات جو ہے وہ دی جائے زیادہ سے زیادہ لوگ آرہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے دین کا ان تک اسلام علیکم والیکم اسلام سے جی فرمائیے عبیدر احمد زلیبانی اپنے بات سے بات کر رہا ہوں اچھا میرا سوال یہ ہے کیونکہ آج درود اسلام کے حوالے سے بات چیز ہو رہی ہے فضائل کے حوالے سے تو دیکھیں درود پاک پڑھنے سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نیکے بھی لکھی جاتے ہیں درجات بھی بلاندھ ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں تصفیح و تعلیل کرتے رہتے ہیں پورا دن حدیت کیا کہتی ہے اور ایک میرا سوال یہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر بہت ساری مساجد ہیں لوگ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے و دکھائی دیتے ہیں ٹھیک اچھا جی مفید صاحب بہت شکریہ آپ وضائف پر مصروف ہیں بہلے آپ درود پاکستان میں پڑھ رہے ہیں وقت ہو گیا ہے وقت نماز اس صورت میں ان کا جو سوال ہے وہ اگر وضائف مصروف ہیں تو وہیں بیٹھے رہے ہیں پھر نماز کی جب پکار ہے تو اس طرف جانا ہے دیکھیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جتنے بھی وضائف ہیں ان سے درجہ جو بڑا ہے وہ فرائز کا ہے فرائز پہلے ہیں وضائف بعد میں ہیں بلکہ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ وضائف میں جو سکون ہے جو برکات ہیں جو ان کے فوائد ہیں وہ بھی تب ہی مجسر آئیں گے اگر فرائز کی پابندی ہوگی تو فرائز پہلے ہیں بلکل سارے وضائف پڑی جائیں پھر جو ہے اپنے وضائف کو ٹائم دیا جائے ٹھیک ہوگی واقیم السلاطہ جب آگیا تو قرآن اللہ کا حکم آگیا کہ نماز جو ہے وہ آپ ادا کریں مفتی صاحب یہ جو ابھی جس طرح سے ذکر کیا ہے مفتی قیسل صاحب نے سوال جو ہمارے پاس آیا تھا کہ وضائف اگر ہیں تو پھر ہم نے جانا ہے اگر نماز کا وقت ہے تو نماز کی طرف جائیں گے تو فضائلِ درود اگر اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ و صحبہ و بارک وسلم یقیناً جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض فرمائی ہیں ان کو اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو معاف فرما دے تو اس کا کرم ہے وہ بخشنا چاہے تو بخش دے اس کے سامنے تو کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی بندے نے کوئی عبادت نہیں کی تو اللہ تعالی پر اس کو پکڑنا لازم ہے اللہ تعالی کی ذات پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اب جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض فرمائی ہیں ان کا ادا کرنا بندے کے اوپر لازم ہے نہیں کرتا تو گناہگار ہے تو جو وظائف ہیں ان کا فائدہ بھی جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی ابھی تذکرہ کیا تو بالکل ایسے ہی ہے وظائف کا فائدہ بھی تب ہی ہوگا جب نماز پڑھی جائے گی تو رہی بات یہ کہ درود و سلام کی جیسا کہ آپ نے بھی اس میں شامل بھی کیا کہ اس کے فضائل اور مناقب کیا ہیں یہ تو ایک ایسا موضوع ہے حفظ صاحب کے اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہیں پھر بھی میں دو تین باتیں ضرور ارض کرنا چاہوں گا کہ درود و سلام کے حوالے سے جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا اور ظاہر ہے ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ میں درود و سلام پڑھتا رہوں یقینی طور پہ یہ کیسی عبادت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مبارک عمل بھی ہے یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود بھی یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے فرشتے بھی اس کے اندر شامل ہیں قرآن کی آیت اس پر بالکل واضح طور پر شاہد ہے اب جب ہم درود و سلام کے حوالے سے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک جگہ پر ملا کہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑا تو اللہ رب العالمین اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے کچھ حدیث میں ہم نے پڑا تو مفہوم یوں ملا کہ اس کے دس گناہ ماف بھی ہوگے دس درجات بھی جنت کی اندر گلند ہوگے ایک اور حدیث میں ہم نے پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا ہوگا اب اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جتنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اختیار کرنا چاہتا ہے اتنا درود پڑے تو جب ہم ایک اور حدیث میں پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھاتے ہوئے فرمایا فرمایا کہ اب وہ صحابی تو انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اپنی دعا کا اتنا حصہ پر درود پڑتا ہوں اتنا حصہ اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تو کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے بات کو مختصر کروں جب آدھا حصہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے اور بڑھا لو تو اچھا ہے بات یہاں تک پہنچائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اپنی دعا کا سارا حصہ پر درود پڑھوں تو کریم آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کر لو تو دنیا و مافیہ کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے یعنی تمہاری جملہ حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا تو درود وآلہ وسلم تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ثواب کے حوالے سے بندے کی کیفیت کا تعلق اس کے اندر شامل میں تھوڑا سیس میں ایڈ کرنا چاہوں گا مفتح جو بات فرما رہے تھے اسی حدیث کی ٹھوڑی وضاحت میں جناب کی بات میں بات کر دوں کہ بالکل جس سے بارکہ انہوں نے ذکر کیا ہے اسی میں اس حابی رسول عرض کرتے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنا ٹھیک ہے پہلے انہوں نے پوچھا اور رب کہ میں چتاہیسہ جو ہے وہ کرلوں اپنی دعا کا درود پاک تو فرمایا ما شیطہ اے حابی جتا تیرا جی چاہے اگر تو اور بڑھا لے گا تو تیرے لئے اور بہتر ہے پھر اس نے نصف کی بات کی پھر فرمایا ما شیطہ جتنا تیرا جی چاہے اور بڑھا لے گا تو تمہارے لئے اور بہتر ہے پھر اس نے اصولس کہا پھر آپ نے فرمایا کہ ما شیطہ پھر اس نے پوچھا اجعالو دعای کلی صلاة علیہ کا یا رسول اللہ کہ میں آپ پہ ساری کے ساری دعا آپ پہ درود پاک پڑھ کہیں نہ کر لیا کروں پھر لفظ فرمایا وہ لفظ میں سے بھی دنانا چاہتا ہے اس لئے میں نے بات جو ہے وہ لی فرمایا ازائی یکفہ ہموکا و یکفر لکا زمبوکا اگر تو ایسا کر لے گا میرے صحابی تو پھر تیرے غموں کو بھی یہ کفائیت کر جائے گا تیرے سارے غموں کا مدعویٰ بھی ہو جائے گا اور تیرے سارے گناہوں کی معافی بھی اس میں آج چاہتے ہو جائے گا ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا حفظ صاحب کہ ایک بندہ درود پڑھتا ہے اس کے حوالے سے یہ ثواب ہے ایک بندہ درود پڑھتا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا زیادہ ثواب تو جتنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود و سلام پڑے اگر حجت الاسلام امام غزالی علی رحمہ کی کتاب کا مطالعہ کریں مقاشفت القلوب کا تو اس میں جب میں نے حدیث پڑی تو میں دنگ رہ گیا کہ سواب جو درود و سلام کا اتنا زیادہ سواب ہے تو میں یہ ساری باتیں لے کر تو قبلہ استازی مکرم کی بارگاہ میں پیش ہوا میں نے کہا حضور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر اتنا سواب ہے یہاں پر اتنا اور یہاں تو انتہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کیفیت کے اعتبار سے معاملہ کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ درود پڑھ رہا ہے زبان سے ایک بندہ درود پڑھ رہا ہے اس کیفیت میں جا کے کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پا رہا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو تصور مدینہ کر کے بیٹھا ہے ایک بندہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھا ہے تو جتنی زیادہ کیفیات بڑھتی جاتی ہیں پھر اتنا ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے اتنا ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے مفتی صاحب یہ جیسے ابھی ذکر کیا ہے چونکہ یہ ایک ایسا جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اس کا آتا ہم مختصر وقت میں تو نہیں کر سکتے لیکن مزیل اس میں جو فضائل ہے اگر آپ اس حوالے سے بیان فرمائیں جی بے شک یہ سنت الہیہ ہے سنت ملائکہ ہے اور بالکل جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک مقبول عبادت ہے ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے عبادت کرنے کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے درود پاک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے اس کے فرشتے بھی فرماتے ہیں اب میں کچھ تعداد کے اعتبار سے ایک تو ہے محبت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں جتنی محبت سے وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو میں ان کا درود پاک خود سنتا ہوں اب ایک ہے تعداد کے اعتبار سے کہ ہمارا معمول کتنا ہے روزانہ درود پاک پڑھنے کا ایک مرتبہ پڑھنے کی فصیلت مصدر نے بیان فرمائی دس مرتبہ کی اسی اعتبار سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رسین بارک ہے من صلی اللہ علیہ خمسینہ مرہ فی یومین جس نے میرے پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درد پاک پڑھا اوکم آکان صلی اللہ علیہ وسلم تو سافحتہ یوم القیامہ میں محمد قیامت والدن اس شخص سے مسافہ فرماؤں گا اس شخص سے مسافہ فرماؤں گا پچاس مرتبہ رزانہ درد پاک پڑھنے سے ایک رسیم بارکہ ہے من صلی اللہ علیہ میاتہ مرہ فی یومین جس شخص نے مجھ پر رزانہ سو مرتبہ درد پاک پڑھا جنت کے دروازے پر اس شخص کا کندہ جو ہے وہ میرے کندے سے لازمی جو ہے وہ ٹکرا کے وہ جنت میں داخل ہوگا ایک رسیم بارکہ میں ہے جس شخص نے مجھ پر ہزار مرتبہ درد پاک پڑھا الفہ مرہ فرماتے ہیں اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت پر اپنا ٹکارہ نہیں دیکھ لے گا تو یہ ہمارے درود پاک کی مقدار پر بیٹی پرنڈ کرتا ہے ہم کتنی مت پرزانہ پڑھتے ہیں اور پھر جیسے مفتر فرما رہے تھے کتنی ذوق سے پڑھتے ہیں کتنی شوق سے پڑھتے ہیں کتنی حضوری سے پڑھتے ہیں کتنا جی لگا کے پڑھتے ہیں اور کتنی ہماری توجہ ہوتی درود پاک پڑھتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے ہی وظیفہ کر رہے ہیں ساتھ کھیل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں موبائل پر لگے ہوئے ہیں اور ایک یہ ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ جو پڑھتے ہیں اس کا پہلے ہی سواب ہے اس کا اپنا ہی عجر ہے امید صاحب بہت چونکہ رمضان میں ہیں ہم آپ نے بڑی شاندار ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی کریکٹرز فلائی کاموں میں بھی خاصے مصروف مصروف رہتے ہیں اگر آپ رمضان کو بھی دیکھتے ہیں کریکٹرز کوئی اپنی فاؤنڈیشن پہ ہے کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے تو یہ کیسا پہل ہوئے آپ کا اس حوالے سے آپ اپنی کیونکہ ایک کمیونٹی ہے کریکٹرز کی دیکھیں چیارٹی کا تو بہت ویلیو ہے نا اسلام میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے معافی ہے میرے نولیج اتنا ادنا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیارٹی کرو بے شک ایک خجور کے ایسے ہی ہے کچھ حدیث میں مفہوم تو یہ تو بہت لازمی چیز ہے ہم کریکٹر ہوں یا کوئی عام انسان ہو لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسری کو پتا نہ چلے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جب کر رہا ہوں تو میں اس کو زیادہ شروع آف نہ کروں لیکن پھر میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ جب سب فاؤنڈیشن گیرا چلتی ہے وہ اس کے لئے سب دیتے ہیں تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ ہوتی ہے پروموشن ہوتی ہے تو اس کا کیا چکر ہے تو مکار گیا کہ تاکہ دوسروں کو بھی یہ کرنے کا ترغیب ملے تو اس وجہ سے پھر وہ کافی کریکٹرز کرتے ہیں یہ جاتے بھی آپ لوگ مطلب یہ بھی آپ لوگوں کی ایک چیرٹی ایک طریقے سے ہوتی ہے کہ اگر فرض کر لیں جیسے مسبول اکس آپ ان کا ایک بچوں کے دل کا ہسپتال ہے تو وہ دو کی کٹھے ہوگئے کریکٹرز تین چار پانچ ان کی فنڈ ریزنگ پہ تو آپ کے حساب سے تو یہ بھی ایک چیرٹی ہے اپیرنس بھی چیرٹی ہے یہ تو بالکل آوویسلی یہ دیکھیں وہ تو ایک بہت ہی نیک کام ہے نا جیسے شوقت خان نے بنا اب مسبہ بھائی جو ہیں وہ بچوں کا ہارڈ چلڑن آسپٹل بنا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ادھر ہوں گی تو ہی ہمارے بچوں کے ہمارے عوام کے لیے یہ سہولیات ضروری ہیں جو باہر آپ کو ایزیلی اپیلیبل ہے یہاں پہ نہیں ہے تو آئی تینگ چیرٹی جتنی بھی کریں اتنی کام ہے ویسے جو سہر و افتار ہے مختلف انسان کی کبھی دس سال دس کے پاس پندرہ پندرہ کے پاس بیس پیس کے پاس پچیس تیس بڑھتا چلا جاتا ہے تو مختلف عمروں کے روزے ہیں کیا فرق لگا ہے آپ کو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں آئی سے پندرہ سال بیس سال والا رنزان دیکھیں میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ صبح صبح مجھے سہری پہ اٹھانا ہے بیٹی ہے بڑی دس سال کی ہوگئی ہے تو جس طرح اس کا جو شوق ہے وہ روزے رکھنے کا وہ میں دیکھتا ہوں تو وہ اپنا بھی یاد آتا ہے کہ ہمیں بھی ہوتا تھا کہ ہم نے روزے رکھنے وہ پھر جا کے سکول میں اپنے میں فرینڈز کو بتانا کہ آج میرا روزہ ہے جو نہیں روتا تھا یا جس سے وہ پھر یعنی وہ اچھی فیلنگ آتی تھی اس ٹائم پہ تو میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے وہ واپس فیلنگ یاد آتی ہے یہ بھی ایک دلچسپ اور مطلب احساس والی چیز بہت چی بات ہے بالکل ایسی ہے تو وہ اب روزے جاتے ہیں یہ تو مسلمان کے لیے کتنا بڑا توفہ ہے کہ ہم اس کا اللہ کا شکریہ دین ادا کر سکتے ہیں یہ نکل رہے ہیں دیکھیں تیسر اشرا ایک دم سے مس ختم ہو رہا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ میں نے سنا ہے کہ تائم اتنی جلدی گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا تو اب ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر رمضان آنا ہے اور آپ دیکھیں پہلا روزہ ہے کہ آپ یہاں چوبیس ہو گئے ہیں فتہ ہی چل رہا پہلا رہا ہے پہلا رہا ہے پی اے سر کے جو ہم بات کرتے ہیں تو یوجیلی جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فینز ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ایک نوشن ہوتے ہیں اور ایک جس تجو ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ کے میچز ہو رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے تو تب کیسی روٹین ہوتی ہے آپ لوگ اپنی سلیپ سائکل کو کیسے منٹین کرتے ہیں ڈائیٹ کو کیسے منٹین کرتے ہیں اور جب پتا ہو کہ کل صبح میچ ہے تو وہ رات کیسے گزرتی ہے ٹینشن میں یا نیند آتی ہے یا نہیں اور ذرا اگر کوئی مشکل میچ ہو مطلب کیسے آپ لوگ کی کیسا ہوتا ہے لائف سائکل روٹین اس وقت اب سٹارٹ میں جب نیا کرکٹر شروع کرتا ہے تو اس کے لئے چیزیں پریشر والی ہوتی ہیں کہ صبح میچ ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے لیکن جس طرح جس طرح آپ اس چیز کے بارے میں نولیج گیند کرتے رہتے ہیں تو یہ پتا لگتا ہے کہ آپ کے لئے سونا کتنا لازمی ہے تو پرفارم ویل تو اس میں پھر ہماری جو ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹس اس طرح لیگز ہوتی ہیں تو اس میں میچز جو ہیں وہ کئی دفعہ رات کو بھی ہوتے ہیں تو رات آپ ایک بجے فارغ ہوتے ہو پھر واپس آتے ہو پھر آکے کچھ کھانا وغیرہ کھا کے فجر وغیرہ پھر وہ فجر پڑھنی تک آپ جاگتے رہتے ہیں کہ فجر پڑھی جائے اس وقت آپ سو جائیں گے تو وہ پھر فجر میں سونے کا چانس ہوتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ فجر پڑھ کے ہی سویا جائے تو روٹین پھر وہی جیسے ابھی رمضان میں ہے آل موست اسی طرح ہی ہو جائے اس کا ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے نائٹ ٹکٹ ہے تو وہ اسی طرف چلے جائیں گے روٹین ویسی بالکل چلے جائیں گے بلکل میں ایک پیغام دینا چاہوں گا دروش شیر کے والے چونکہ بات ہو رہی تھی اور میری بات ہو رہی یعنی کمپلیٹ رہ گی تھی آخری حدیث سنانا چاہ رہا تھا جو امام غزالی علیہ رحمہ نے ذکر فرمائی ہے چونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں تو ایک لمحہ ایسا ضرور اپنی زندگی میں بنائیں کہ رات تنہائی میں بیٹھ کر چاہے وہ تاک رات ہو چاہے جفت رات ہو تاک رات ہو تو بڑی اچھی بات ہے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہونے کے بعد تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کرنے والوں کا درود خود سماعت فرماتے ہیں تو اب وہ درود اگر اس کیفیت میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اصل میں میں جو ذکر کرنا چاہ رہا تھا مقاشفت القلوب میں امام غزالی علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کیفیت پہ جا کے اس نہج پہ جا کے درود پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسا فرشتہ تخلیق فرمایا ہے کہ جس کا سر ارش اولا پر ہے زمین اس کے پاؤں جو ہیں وہ تحت السرا کے اندر ہیں اور اس کے جسم کے اوپر لا تعداد پر لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دو پر کھولے تو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک سمیٹ لے جب کوئی بندہ اس نہج پہ جا کے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نور کے سمندر کے اندر اپنے جسم کو ذرا گوتا لگوا جب وہ گوتا لگواتا ہے باہر آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے کہ اپنے پروں کو ہلا جب وہ ہلاتا ہے تو اس کے پروں سے لا تعداد کترے گرتے ہیں ہر کترے کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی توجہ فرما کہ کن فرماتا ہے اور اس سے لا تعداد فرشتے پیدا ہوتے ہیں اب وہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں مولا کریم ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو فرماتا ہے کہ جس بندے نے اس نہج پہ جا کے درود پڑھا ہے قیامت تک اس کی مغفرت کے لیے تو اب یہ چیزیں لے کر جب میں استاد صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا وہ قیفیت ایسی بناو کہ اس قیفیت پہ جا کہ جب درود پڑھو گے تو پھر چاہے ایک مرتبہ تم نے درود پڑھا ہے جب تم خود کو وہاں پر پاؤ گے تو کرم ایسا ہوگا کہ پھر مغفرت ہی مغفرت ہے اور پھر برکت ہی برکت ہے اللہ تعالیٰ قیفیت اکیلے میں ہی آسکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قیفیت اتا فرم ہے بنیادی طور پر تو قیفیت کی بات ہے جی میں گزارش کروں گی ہمارے ساتھ ایک نوجوان آتھ کھائیں کاری علی حسن رزوی صاحب سے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تیش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم بھولا لو پھر موزے اے شاہ بہر و بر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی آمان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ آؤ فی آمان اللہ کبھی تو اپ نہ بھی لگ جائے گا بھی سر مدینے میں کبھی تو اپ نہ بھی لگ جائے گا سر مدینے میں نا دولت دے نا سروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نا دولت دے نا سروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لئے اتار جان و دل سے ہے پیارا مدینہ اس لئے اتار جان و دل سے ہے پیارا کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بڑھ مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بڑھ مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر اور بڑھ مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں ہوں تیرے دل بڑھ مدینے میں شکریہ اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عمت عطا فرمائے مفتی صاحب یہ جیسے درود پاک کا ذکر ہو رہا ہے ایک حدیث کا تصحیب بھی فرمائیے گا اس حوالے سے بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں جس کا وقت گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دعا کے بغیر ہی عطا کرتے ہیں ایسا تو میرے علم میں شہدے میں جو ہے جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر اب اس میں پتا کیا ہے اصل مطلب یہ ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا جس کو قرآن کی تلاوت اللہ فرماتا ہے ایک بندہ ایسا جس کو قرآن کی تلاوت نے مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا یعنی اس کا وقت اتنا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف ہے اور دین کے کاموں کے اندر مصروف ہے اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ میرے سامنے ہاتھ پھیل آ سکے تو اللہ رب العالمین اس کے مانگنے کے بینہ اس کو عطا فرماتا ہے تو اصل یہ جو قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہے نا ہم جب حدیث میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بندے کا وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن کے اندر گزرا اور یہ بھی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کو فلاں فلاں کے اوپر فوقیت حاصل ہے اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ عرب دور تھا اور عرب دور کے اندر قرآن جیسے ہی تلاوت کرتے تھے وہ قرآن کو سمجھتے بھی تھے تو ہمارے پاکستان یا جو عجمی لوگ ہیں ان میں اعتبار کیا جائے گا کہ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں یعنی علماء ہیں تو علماء کی فضیلت و شان یہ ہے کہ اگر ان کا سارے کا سارا وقت دین اسلام کی کہ حوالے سے تدریس کے اندر تقریر کے اندر تحریر کے اندر اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کے اندر گزرتا رہتا ہے ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیل آسکیں اللہ بلال امین ان کے دل کی باتوں کو جاننے والا وہ ان کو بن مانگی عطا فرمائی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صدور ہے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو خواہشات ہیں جو تمنائیں ہیں یا جو نیڈز ہیں انسان کی ضرورتیں ان کو جانتا ہے تو ایسے لوگ جو اس لئے دعا نہیں کار پاتے ان کی اللہ تعالیٰ دعائیں پوری فرماریتا ہے لیکن ہمیں حکم ہے مانگنے کا ہمیں حکم ہے ہمیں حکم ہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تو ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ بڑا وخاب ہے بڑا عطا فرمانے والا ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اب پھر مانگنے کا بھی وہی ہے نا جتنی یقین سے مانگو جتنی دعا سے پہلے درودِ پاک پڑھو جی ہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے ایسے یہ نا کاننا کا تراہ ہوں اللہ تعالیٰ کو ایسے اسے مانگو ایسے اس کی عبادت کا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اگر ایسی حضوری نہیں ہے فَإِلْنَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَا پھر بندگی یوں کرو عبادت یوں کرو دعا یوں مہو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تصور باندھ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ دعائیں نفی صاحب یہ جو آج کل کے دور میں تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے وہ دوسری بھی ہوتی ہے جس پر آپ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں دوسری تسبیح دانوں والی بھی ہوتی ہے چلتے پھرتے پڑھنا یہ بھی مناسب ہے جی پڑھنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنا تنہائی میں بیٹھ کے جتنا اپنا توجہ سے آپ کی کنسٹریشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ اس پر عجر ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح ہاتھیں پڑھنے سے ماذا اللہ صرف ریاکاری ہوتی ہے تو میرا اس میں اپنا موقف ہے کوئی اختلاف کر سکتا ہے میرے ذاتی رہے یہ ہے کہ ریاکاری کا معاملہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمیں اس پر کسی کے اوپر جانا ہوئے اس نہیں کرنا چاہئے البتہ ہمیں نفلی عبادت کو تنہائی میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے جتنا چھپکے کریں جتنا آپ شدقی میں کریں تنہائی میں کریں اس پر زیادہ سواب ہے فرضی عبادت پر کوئی روایاکاری نہیں ہوتی اس پر نفلی عبادت اگر آپ تنہائی میں کرتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے ایک question میں بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سارا دن مصروف ہوتے ہیں باقی کاموں میں باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر کے مصروفیات تو جب نماز پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ ہم distracted بوت ہو جاتے ہیں نماز شروع کی ہے تو اچانک بیچ میں کئی کنیکٹ ہوتے ہیں خیالات جو ہے ان کو ہم کس طرح اپنے آپ کو proper جس طرح آپ دل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھی جائے فوکس ٹو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خیالات کا آنا ہے نا وسوسوں کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ایک بندہ جس کو وسوسے نہیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے آتی ہی نہیں ہے ایسا تو ممکن نہیں ہم چونکہ کوئی مطلب اس درجے کے اوپر فائز تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دل پر خود سے کوئی کنٹرول کر لیں جہاں تک ہے وسوسے کا آنا غلط نہیں ہے وسوسے کو دل میں قرار دینا جگہ دینا یہ غلط ہے تو اگر ایسی صورت اللہ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ایمان کی دلیل ہے چور بھی چوری وہیں کرتا ہے جہاں اسے مال نظر آتا ہے تو شیطان بھی حملہ اسی دل پہ کرتا ہے کہ جہاں اسے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ نماز شروع کریں تو اس کے لیے مفتصہ وظیفہ بتائیں گے میرے علم میں جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ نماز شروع کرنے لگیں تو پہلے نمبر پر تو اچھے طریقے سے وضوح کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاہ کریں کہ مولا کریم میں تیری عبادت شروع کرنے لگا ہوں تو شیطان کو تو نے ہی پیدا فرمایا ہے بطور آزمائش اور اس سے حفاظت بھی تو ہی فرما سکتا ہے یہ التجاہ کر کے اور سات مرتبہ تعوض پڑھ لیں لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ علیہ الرجیم ایسا کر کے تو اپنے بائیں کندے کی جانب جس طرح ایک ہوتا تھوکنا ایک ہوتا تھوکا لفظ بولنا تو اس طرح کریں اور پھر نماز شروع کریں نماز شروع کرتے ہی تین چیزوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ نماز کے ترجمے کے اوپر غور ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں دوسرے نمبر پر جو اولیاء نے ایک طریقہ بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس حال میں پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور پھر یوں تصور کرو اپنے آپ کو کہ جیسے میں پل سرات پہ ہوں میرے پیچھے موت کا فریشتہ ہے سامنے میرے ذات باری طالع اس کا تصور تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی کرنا ہے اور دائیں طرف میرے جنت ہے بائیں طرف جہنم ہے اب جب یہ ایسی کیفیت ہوگی تو یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا پھر جب قیام کی حالت میں ہیں تو زمین کی جانے پر اگر توجہ ہے تو زیر میں یہ رکھیں کہ اسی زمین کے اندر ہم نے جانا ہے تو اس طرح کی کیفیات اگر رکھے گا تو کبھی امید ہے کہ وسوسہ نہیں آگا پھر بھی اگر وسوسہ آتا ہے تو نماز کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ نماز ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور سکون کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ مسئلہ بھی یہاں پر یہ بھی ایک تھوڑی سی باریکی سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا تو ہم چھوڑ دیں بھئی نماز سکون کے لیے نہیں پڑھ رہے نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز ہے مزید بلکل جا فرمایا مستی صاحب نے نماز تو فرض ہے ہماری دیوٹی ہے ہم اپنی دیوٹی پر فارم کر رہے ہیں اور بلکل جنہوں نے بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خریصے مبارکہ کا مفہوم بیان فرمایا انہوں نے کہ ایک صحابی نے عرض کی مجھے نماز پڑھتے ہیں وسوسے بہت آتے ہیں تو فرمایا کہ میرے صحابی تم مجھے بتاؤ کہ جو شیطا چور ہے وہ چوری کرنے اسی گھر میں آئے گا جس گھر میں ہیرے جوہرات سونا چاندی ہوگا یا جو خالی گھر ہوگا جس گھر میں ہیرے جوہرات سونا چاندی ہوگا تو فرمایا کہ پھر تمہارے دل میں چونکہ ایمان ہے اس لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اپنی نماز جو ہے اس کو جاری رکھو اور جو وظیفہ بیان فرمایا انہوں نے اردو میں جیسے انہوں نے ترجمہ بیان کر دیا ایسے پڑھ لیں یا اگر عربی میں پڑھنا چاہیں تو اس کو تین مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے اپنے لیفٹ سائیڈ پہ اس کو اطف کر کے اور نماز شروع کریں انشاءاللہ جیسا طریقہ بیان فرمایا ہے یہ سو رکھ کر پڑھے تو وسوسے نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی آئیں تو نماز کے اوپر نہیں پریشان ہونا کہ نماز قبول نہیں ہو رہی آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اگلی نماز کی اگر دوبارہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت والی ہے کہ آپ دوبارہ جا رہے ہیں اللہ سب کو تفیق دے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم یہاں پہ لیں گے ایک آسر بریک اور آسر بریک کے بعد ہم آ رہے ہیں واپس لیکن اس کے دورانہ آپ دیکھیں سامہ کیچن میرب آپ کو ویٹ کری اور آج دیکھتے ہیں کون سے منزلک ریسپی میرب بنا رہی ہے اور تو اور آسر بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ساہل عدیم ہمیں آوڈیو کال پہ جوائن کریں گے اور آپ اپنے فیورٹ قویسٹنز کر سکتے ہیں ان سے لائیف اسلام علیکم ایبریون سامہ ڈیسٹل کے ساتھ میں ہوں میرب زیشان سامہ کا دسترخوان میکبر پھر آپ کو خورشام دی ناظرین میں ہمیشہ کی طرح آج پھر موقع فیسکس میں موجود ہوں لیکن آج میں نے موقع سے ڈیویسٹ کی کہ کیوں نہ اپنے ویورس کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سی چیز شیئر کی جائے ہے یہ ڈیزرٹ لیکن آپ اس کو رمضان میں افتار میں استعمال کریں گے تو یقیناً بہت اچھا سا ٹیسٹ آیا کیونکہ آپ لوگ فروٹ چارٹ دہی بھلیاں اور آپ جو کریم چارٹ ستی ہیں وہ تو کھاتے رہتے ہیں لیکن آپ یہ ٹرائے کریں you will definitely love it بہت مزے کی چیز ہے اکثر لوگ اس کو بناتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تھوڑی سی سپیشل ٹیکنیک کے ساتھ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پر کوئی بھی آپ کریم بسکٹس لے لیں ونیلا سٹوبری کریم بسکٹس آپ لے لیں اس کو آپ اس طرح سے چاپ کر لیں اس کے بعد میرے پاس شگر ہے اس کے بعد میرے پاس فرش کریم ہے اور یہ مکسٹ کوکٹیل ہے یعنی مکسٹ فروٹ جو ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے پاس والنٹ ہے یہاں پر میرے پاس ایپل ہیں اور بنایناس ہیں آپ کوئی اور فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کیسا چاہیے تو مجھے تھوڑا سا درہا سٹوبری سا چاہیے تھا سٹوبری کیونکہ ابھی اس موسم میں اس طرح سے ملنے رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ صرف ایپل اور بنایناس لے رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ میں یہاں پر اس میں کچھ ڈیش کے اندر بسکٹس آٹ کروں گی اور آپ نے اس بسکٹس اس طرح سے ایڈ کرنا ہے اس کی ایک تے بن جائے اور یہ کینم جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو اتنا مزا آئے گا کہ آپ بس کہیں گے کہ میں اکیلے ہی کھانا ہی ہے سب سے ٹھیک ہے یہ ایک ایڈ ہو گئی اور یہاں پر ہم دوسرا بھی آٹ کر دیتے ہیں یہ ایک لیئر ہم نے بسکٹس کی اس میں بنا دیا ہے اور اس میں کم بسکٹس رکھے ہیں وہ کم بسکٹس رکھے ہیں اور اس میں تھوڑی سے ایڈ ، ایک دور میں۔ اگر آپ کو تھوڑی سی شخصی کی تیکچٹری تھکی تو آپ کم بسکٹس آٹ کر سکتے ہیں اگر نے بتنگی چاہیے تو آپ تو ، لوگ بسکٹس ہیں جائے آپ کو اس Police nordID کی تیکچٹر نہیں چھئیے تو آپ کم بسکٹس آٹ کر سکتے ہیں یہ پر میں آپ کو کسکریم ہے میں میںُسکر آٹ کروں گی میں نے پہل میں کسکریم کم万 کا کھر کروں گی اور اب میں اس میں تھوڑا سا ملک کر رہی ہوں تاکہ کریم جو ہے اس کی تھکنیس تھوڑی سی کم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ویسک کریں گے کیونکہ یہاں پر موکا ہے اور یہاں پر ہر چیز ہے وہ ایک سپیشل قانٹیٹی اور سپیشل طریقے سے پڑی ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ میں فوق کے ساتھ اس کو مکس کر لیے اس کو محجود ہے لیکن وہ ویسکر ان کے پاس موجود ہے وہ شاید مجھ سے ہنڈل نہ ہوتا تو میں نے تھوڑی سی اپنی آسانی کے لیے آج فوق یوز کیا ہے کیونکہ فوق جو ہوتا ہے وہ بھی اچھی طرح سے مکس کریں لیکن آپ لوگ ویسکر یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کی ملک جو ہے وہ کریم میں اچھی طرح سے ایڈ ہو رہا ہے تو یہ آپ نے اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم لوگ کریم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ دیکھیں کہ جو بسکٹ ہم نے چاپ کیے ہوئے ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے سوک ہو جائیں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے اس میں کریم ایڈ ہو گئی ہے اس میں بھی ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ میں چاہر ہوں کہ میں تین ڈش بنا لوں اس میں کریم ایڈ ہو گئی ہے تو میرے سامنے یہ تین ڈش پڑی ہیں جس کے اندر یہ میں کریم ایڈ کر دی ہے اور یہ بسکٹس اس کے اندر سوک ہو رہے ہیں اپل ہم لوگ کٹ کریں گے کچھ اس طرح سے کیونکہ فروٹ کو کٹ کرنے سے فروٹ کی ایکچوال جو خوبصورتی ہے وہ نکلتی ہے میں اس کو ڈریکٹلی اس طرح سے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ بلکل باری کٹ ہو لیکن اگر موکا کے شیف میرے ساتھ ہوں تو ہم اس کو بورڈ پر اچھے طریقے سے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا ذرا زائقہ بھی جانا چاہیے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہاتھ سے ہی کٹ کر لیا جائے تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس میں فریش فروٹ آڈ کر دیا باریک باریک سلائسز اپل کے کٹ کر رہی ہوں میں جی نازے تو میں اس میں اپل جو ہے وہ میں فریش اپل اس میں آڈ کر رہی ہوں گرین اپل یوز کر رہی ہوں کیونکہ زہرہ تر ڈیزرٹس میں گرین اپل کی یوز ہوتا ہے اور یہ اتنی جلدی اتنی قوک بن جاتی ہے کہ like it's just about 5 minutes آپ کا ایک بہترین قسم کا ڈیزرٹ جو ہے وہ 5 minutes میں ready ہوگا اس کے باتے ہم لوگ اس میں بنائناس پیل آف کر کر دیں لیکن آپ اگر آپ اس میں کوئی اور فروٹ آڈ کرنا چاہتے ہیں سپیشلی اگر سٹوبری اچھی مل رہی ہوتی تو میں اس میں سٹوبری ضرور آڈ کرتی لیکن کیونکہ ابھی سٹوبری جانے ہی والی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا آوائیڈ کر لیا جائے مگر آپ لوگ اس میں کوئی بھی فروٹ آڈ کر سکتے ہیں آگے گرمی آرہی ہیں اگر آپ گرمیوں میں یہ ڈیزرٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مینگو بھی use کر سکیں گے وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے باریک باریک سا فروٹ کٹ کر کے آپ نے اس میں آڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سارا فروٹ اس میں آڈ ہو گیا ایک ہی ایپل ایڈ کیا ہے وہ ان تینوں ڈش میں پورا کیوں کہ بہت زیادہ ایپل مجھے نہیں چاہیے میرے پاس یہ کوکٹل بھی موجود ہے جو کہ فرش فروٹ کوکٹل ہے اور اس کو میں آڈ کروں گی سب سے زیادہ ٹیسٹ تو اس کا آتا ہے اور اگر آپ کے پاس مکس کوکٹل نہیں ہے تو آپ جسٹ پائن ایپل بھی use کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہم نے اس کی ایک لیئر بنا دینی ہے تینوں میں ایک ویلی ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ ہم نے اس میں کوکٹل بھی ایڈ کر دیا جی نازین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں یہاں پر والنٹس کو چوب کر رہی ہوں والنٹس ہم اس لیے آڈ کریں کیونکہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ویسے تو آپ گرمیاں آلماسٹ آ رہی ہیں گرائی فروٹس ہم اس طرح سے use نہیں کریں لیکن ڈیزرٹس میں آپ use کریں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے والنٹس کو ہم لوگ اس طرح سے بریگ بریگ چوب کریں گے اور تھانکس تو موقع جنہوں نے مجھے یہ کٹنگ ٹیکنیکس دی ہیں ویسے میں ان کو exactly follow نہیں کر رہی ہوں لیکن پھر بھی at least مجھے کٹ کرنا آیا تھوڑا تھوڑا سا طریقہ سمجھا رہا ہے تو ناظرین ہم لوگ یہ والنٹس کو بریگ بریگ چوب کر کے اب اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کریں گے اور آپ اس کے اندر آلمنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں اس کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ جو ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کاجو کے علاوہ کیونکہ کشوز کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ اس میں نہیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چائنیز بنائیں تو آپ کوک کرنے کے لیے اس میں ضرور ہی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم اس کو بریگ بریگ چوب کر لیں گے اب سب سے بہر ناظرین میں پاس باکی کے بسکٹس موجود ہیں ان کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا اس کے اوپر پورٹ کر دوں گے اب ہم اس پر دوبارہ سے کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ بسکٹس بھی اس میں سوک ہو جائیں جی ناظرین تو اب ہم لوگ اس کے اوپر والنٹس کی کوٹنگ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور آپ یہ دیکھیں کہ بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں چیزیں ہیں لیکن کتنی زبردستی تین ڈش تیار ہو گئی یا آپ اپنے گھر میں جب بھی افتار پارٹی کریں آپ اپنے گھر پر کسی کو وائٹ کریں تو آپ اس میں ضرور یہ ایڈ کریں میں اکثر اپنے ویڈیوز میں یہ بولتی ہوں کہ جب آپ گھر پر افتاری کریں تو آپ کے مائن میں ایک question ہوتا ہے کہ آپ کیا بنائیں ایسی کیا چیز بنائیں تو اپنے مہمانوں کے لئے ہمیشہ سے کچھ الگ ٹرائے کرنا چاہیے گھر میں وہ ٹرڈیشنل چیزیں تو سب کھاتے ہیں لیکن اگر آپ افتاری کریں تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے آپ دیکھیں کہ یہ بیوٹیفل سی ایک ڈش تیار ہو گئی ہے جس کو ہم لوگ افتاری میں بہو بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت میں جلدی میں ہوں افتاری کا ٹائم بلکل ہونے والا ہے میں اپنے کام سارے کٹ چکی ہوں بس یہ ڈش رہ گئی تھی شیئر کروں ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل تھانکس ٹو موکا شیئر کی ہے کل ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ رمضان کا سما ویلکم بیک ٹو رمضان کا سما ہمارے ساتھ ہیں پاکستانی کرکیٹر امید عاصف اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں ساہیل عدیم جی امید بہت ساری چونکہ رمضان ہے کافی سارے معاشرتی پہلو بھی ہیں مسائل بھی ہیں جن کو انسان اپنی سطح پر رہے کے کوشش کرتا رہتا ہے اصلاح کی بھی پہلے اپنی کرتا ہے پھر لوگوں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ مہینہ اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کوئی ایک تکلیف میں ہے پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہے دنیا کے مختلف ممالک میں آپ جاتے ہیں تو جن کا ایکسپوئیر زیادہ ہوتا ہے ان کو تکلیف بھی پھر زیادہ اسی صاحب سے ہوتی ہے اگر جن کو ہوتی ہے تو وہ بہرحال بلیسٹ ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے دیکھیں یہ مہینہ ویسی آپ کے پورے که پریکٹس پریکٹس کے لئے جب میں آپ پریکٹس کریں گے دین پہ رہنے کے لئے وہ génie پورا سال دین پہ گزرنے کے آپ کو اس پہ آسانی ہوگے نٹ پریکٹس ہے کہ آپ کا cig عمید ٹھیک نہیں ہے اللہ نے موقع دیا تو جتنا ہی دیں بہتر کر سکتے ہیں کریں گے مسلمان جدر بھی ہے انسان جدر بھی ہے تکلیف میں تو بینگا مسلم ہمیں اس کا احساس کرنے کا کہا گیا تو وہ تو آپ ایک جو عورت تھی اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا بلکل اور بکشی گئی تھی بکشی گئی تھی اگر یہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے تو ہم بینگا مسلم ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو ان کی جس طرح جنوسائیڈ کہہ سکتے ہیں تو ہمیں فلسطین میں یا کہیں اور بھی کرشمیر میں جہاں بھی ہو رہا ہے تو ہم نہیں کچھ کر سکتے ہمیں ایک تو پہلی چیز کو ہمیں غلط کہنا ہے اس چیز کو اگر آپ کچھ خود نہیں کر سکتے اگر آپ نہیں وہاں تک پہنچ کے ہلپ نہیں کر سکتے تو آپ کو کہنا چاہیے اگر کہا نہیں سکتے اس کو دل میں برا کہنا چاہیے اور ہمارے اوپر تو ویسی ہم سپورٹس پرسنیلٹیز ہیں سلیبرٹیز جتنے بھی ہیں ان کو یہ تو کھل کے بولنا چاہیے اور یہ آواز آپ کی جہاں بھی جاتی ہے لوگ سنتے ہیں اس کو تو اس کا ایفیکٹ لازمی ہوتا ہے تو اس لیے اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اسمان خواجہ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چند ہفتے گزرے ہیں ایک ڈیڑھ دو ماہ کے عرصے میں انہوں نے کس شدت کے ساتھ اس میں انٹروین کرنا پڑا تھا جی بلکل آپ دیکھے انہوں نے شرٹس پر اپنے شوز ان کو پہلے شروع میں منع کیا گیا لیکن انہوں نے اس سے بھی بیک آٹ نہیں کیا ان کی شرٹس بنائی گئی ہیں کافی اس کے اوپر ووکل بھی ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں جتنے کریکٹرز جتنے ہمارے مشہور لوگ ہیں پاپلر لوگ ہیں جن کے فالورز ان کو کرنا چاہیے تاکہ باقی جو فینز ان کو بھی تلقین ہو باقی عام عوام کو بھی تلقین ہو کہ وہ جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی جیسے بھی کر سکتے ہیں دعاوں کے ضرور کر سکتے ہیں یا پھر آپ چیریٹی کے ضرور کر سکتے ہیں جو بھی جیسے بھی ہے مدد کا جو بھی ذریعہ موجود ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے مدد کا جو بھی ذریعہ اس کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کسی کا بھی اور یہ نہیں ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اگر کسی بھی جگہ پر کوئی مظلوم ہے تو اس کا آپ نے ساتھ دینا ہے یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کوئی بھی ایسے چیز جو انریزنیبل ہے جو کہ بلکل بھی ایتیکل نہیں ہے دین ہمیں یہی سکھاتا ہے دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے کس طریقے سے جب ہم واپس آتے ہیں ٹریکٹ کے اوپر تو یہ جو میچز کی تعداد بڑی ہے فرس کلاس سیزن پہلے شرنک ہو گیا تھا دوبارہ بڑھ گیا ہے تو آپ کے خیال میں یہ کمپٹیشن بہتر ہے اور کیسے فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے تھی چھ ٹیمز تو کمپٹیشن بہت سٹرونگ تھا آپ کو اس ٹیم میں آنے کے لیے آپ کو نیچے اچھا پرفارم کرنا پڑتا تھا پھر آپ اوپر آتے تھے اب ٹیم جو ہے وہ اب ڈیلیوٹ ہو گئی بہت زیادہ ٹیمز ہو گئی ہیں تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ کریکٹرز کو چانس مل رہا ہے اپنی صلاحیت کو شوکیس کرنے کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی کالیٹی تھوڑی سی نیچے آتی ہے ایک جگہ چھ ٹیمز ہیں دوسری جگہ اٹھارہ ٹیمز ہیں تو فارک پڑتا ہے لیکن دونوں کے پروز این کونز ہیں اس میں پلیئرز کو اپرچونیٹی کم مل رہی تھی لیکن جو پرفارمر تھے وہی صرف کھیلتے تھے اس میں اٹھارہ ٹیمز ہیں لڑکوں کو نئے لڑکوں کو بھی چانس مل رہا ہے ان کو روزگار مل رہا ہے اوپر سے ڈبارٹمنٹس بھی اپن ہوئے ہیں تو لڑکوں کو اس میں نوکرییں وغیرہ ملتی ہیں ٹھیک ہے فاسٹ بولرز کے لیے یہ کرکٹ آپ سمجھتے ہیں جو ان دنوں ہو رہی ہے یہ فاسٹ بولرز کا کام صرف تھوڑوں نہیں رہے گئے دیکھیں وہ دن سویل خان نے بہت اچھی بات کی انٹرویو میں سویل خان نے کی تھی شاید اب بولر کے ہاتھ ہی کاٹنے رہے گئے ہیں باقی تو سارا کچھ بیٹسمن کے لیے ہے تو مشکل ہوتا جا رہا ہے بولر کے لیے پچیز فلیٹ ہوتے جا رہے ہیں بیٹسمن جو ہے وہ بے ڈر نہ ڈر ہوتے جا رہے ہیں ایکوپمنٹس اچھے ہیں تو باؤنڈریز چھوٹی ہوتے جا رہے ہیں باؤنڈریز بھی چھوٹی ہو گئے ایکوپمنٹ اچھا ہو گیا جو کواینین تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بیٹنگ جو پیراڈائز پچیز ہیں وہ بیٹنگ پیراڈائز بن رہی ہیں تو فاس بولر کے لیے مشکلات ہیں بہت مشکل ہے آپ کو بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے کہ آپ بہت ہی ایکوڑی ہو آپ بہت فٹ ہو اور آپ بہت ایکوڑی ہو اور آپ نے آپ نے جو آپ اپنے آپ کا بیٹسمن ہے آپ نے اس کو چکمہ کیسے دینا ٹھیک ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں جو آپ نے کہا کہ ایک فیزیکل فٹنس اور ایکوریسی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ محنت اور مانگے گی پھر اب ایکجیکلی آپ کو ایک تو یہ اب دیکھیں ٹف ہو گیا نا پھر تو اب آپ کو فٹنس اب دیکھیں اتنی ایڈوانس ہوگی فٹنس کے آپ میں ابھی 39-40 ٹٹ کرنے لگوں لیکن ایم سٹیل پلائنگ کیونکہ سٹرنٹھ اینڈ کنڈیشننگ کا دور آگیا ہوئے اور آپ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے اور آپ آن لائن اتنی چیزیں کہ آپ ہمارے بچے ہیں اور نورمالی وہ سکرول کرتے رہیں گے ٹک ٹاک پہ دوسری چیز دیکھتے رہیں گے دو گھنٹے گزر جائیں گے اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کا جو گول ہے یا ایم ہے آپ اس کے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں وہ جتنا دیکھیں گے اس سے آپ کو اتنا نالج آئے گا اتنا آپ اپنی امپروومنٹ کر سکتے ہیں اور دیسپمنٹ لائف کر سکتے ہیں پیس ویریشن پیس کتنی زیادہ اہم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اہم ہے لیکن ہر کوئی ون ففٹی پہ نہیں ہوتا دیکھیں پیس تو پیس ہے جتنا رییکشن ٹائم کم ہوتا ہے اتنا آپ کا آپ کو جلدی کوئی ریپلائی اس کا رییکٹ کرنا ہے اور اس میں آپ کا سوچنے کا ٹائم کم رہ جاتا تو وہ زیادہ وہ میٹر ضرور کرتا ہے لیکن اگر پیس ہو دماغ نہ ہو تو پھر وہ بھی نقصان دے وہ بھی نقصان دے ہر چیز بہت امپورٹنٹ آپ ایکسپیرنس کا تو کوئی نعمل بدل نہیں ہے یو لڑکے آتے ہیں نئے آتے ہیں صرف پیس کے اوپر فوکس ہوتا ہے ان کو ویریشن کے اوپر بھی ساتھ میں فوکس کرنا ہے کیونکہ آپ جب ون ففٹی کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ سلور بول کریں گے تو بیٹسمن کے مائنڈ میں پہلے سی ہوتا ہے کہ میں نے تیز بیٹ گھوانا ہے کیونکہ بال ون ففٹی پہ آ رہی ہے تو مجھے بیٹ تیز ریاکشن اس کا ریاکٹ کرنا ہے آپ جب اسی میں ویریشن کرتے ہیں تو وہ پھر ریسیو ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس اتھیار لازمی ہے یہ نئے جتنے بھی فاس بولر جنکسز آ رہے ہیں ان کی اس بارے میں بھی کوچنگ ہونی چاہیے اس بارے میں بھی کوچنگ ہونی چاہیے یہی سے ہم بتاتے چلیں کہ ساحل عدیمد ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو پہ اور جی اسلام علیکم ساحل صاحب جی آپ کا عباس آ رہی ہے جو جو آ رہی ہے اسلام علیکم ساحل صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ ساحل صاحب گفتکو تو کریں گے لیکن عمید عاصف پاکستان کے ایک باصلائیت فاس بولر ہے انہوں نے ابھی گفتکو کا آغاز کیا ہے تو شروع میں انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی بات کی کہ بلکل ہر وہ پاکستانی جہاں پر بھی ہے جو بھی کوئی انسان ہے مسلمان ہے وہ اگر وہاں پر فلسطین میں ہو رہا تو اس کی آپ جس بھی جس بھی حوالے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں چیریٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں آواز کے ذریعے کر سکتے ہیں پیغام کے ذریعے کر سکتے ہیں تو آپ ان کا یہ ماننا ہے کہ کرنے ہی چاہیے یہ ہمارا فرض ہے ایک کالر بھی لے لیں جی اسلام علیکم مالکم اسلام جی جی کون صاحب کہاں سے ہے بتائیے گا ہلو جی جی اسلام علیکم جی میں مومن بات کر رہا ہوں نیو یورک صاحب جی جی مومن صاحب نیو یورک سے بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس سے پہلے کہ میں سوال کروں جس وانڈیٹ ٹو سے کہ تینکس الوٹ صاحب کا جنہوں نے پہلی دفعہ پلیٹ فارم کو پاپر طریقے سے استعمال کیا ہے لوگوں کو موبیلائز کرنے میں اور میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کام کر دیا ہے آنے والے دنوں میں بہت ایک خاص قسم کا ایک ریپیلنگ رییکشن آئے گبل کے آنا شروع ہو گیا ہے تو گبرائنیں بہت لوگ ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے جزائے خیر دے اور جس سوال میں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ساحل صاحب نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کا امریکہ کا ٹرپ بھی ہے تو کچھ پتا کرنا تھا اس کے بارے میں ڈیٹیلز کے کب آ رہے ہیں یہاں پہ کونسی سٹیز ہیں تاکہ یہاں پہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے موبیلائز کریں لوگوں کو وہانو میک شور کہ پیپل کن بینیفیٹ فرم اٹ پہلا سوال تو یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب آخری کچھ دن رہ گئے ہیں رمضان کے تو ہم نے کافی کچھ سنا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ ایک پراپر دو سے تین سٹیپس میں بہت سمپل سٹیپس میں یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ آگے کیا سٹریٹیجی ہے کیونکہ موبیلائز کرنا آئی ایم ایس پہ یہ تو ایک پارٹ ہے اس کا لیکن اس کے علاوہ what's the bigger picture جی سائل صاحب دو سوالات ہیں کہ دورہ امریکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں پر ہو رہا ہے اور اس کے لئے وہاں پر لوگ کیا کر سکتے ہیں متحرک کرنے کے لئے لوگوں کو اور دوسرا پھر اس کے بعد کس طریقے سے اس کے بعد مزید اس تحریک میں کیسے زور پکڑ سکتی ہے کیا نام بتایا نے نام کیا بتایا تھا جی انہوں نے نام ذہن سے نکل گیا مومن مومن نیو یورک سے مومن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ غور سے سمجھنا ہے کہ when the right instruments and the right tools come together تو change جو ہے نو وہ تئی سے آتی ہے یہ proof of concept دینا دوری تھا یوت کو اور یہ سامہ ٹی وی ایک بہت بڑا instrument ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامہ ٹی وی کو آپ میڈیا کا ایک catalyst یہاں پہ سمجھ کے اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے اپنے instruments کو sharpen the saw sharpen the saw کا مطلب ہے اپنے اوزار درست کریں ورنہ کام نہیں ہونے والا so this is a proof of concept when میڈیا meets the movement the movement goes tenfolds so یہ بہت بڑا واقعہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی تو reaction آنا ہے i told you three months انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے آپ دیکھیں گے فرکان بیٹھ جائے گا you will see three splits landscape آپ کے سامنے تین الگ الگ colors دکھائے گا liberal colors الگ ہوں گے اور conservative colors الگ ہوں گے اور you know your mass your regular confused mass will be scattered کہ کس طرف جایا جائے سو وہ ادھر سے ادھر سوئے ہوتے رہیں گے آپ دیکھیں گے ابھی کہ ابھی سیاست کے فالس سیاستدانوں کے followers کس طریقے سے اپنے ہتھیار لے کے آتے ہیں liberals اور سیاستدانوں کے followers ہی کس طریقے سے ہتھیار لے کے آتے ہیں جو conservatives ہیں اس movement کا اس split کا wait کریں this little chasm will appear جلدی انشاءاللہ کیونکہ میں ایک political movement کی آپ سب کو جگانے ہی کوشش کر رہا ہوں اس وقت کسی اور چیز کی اوپر توجہ نہ دیں liberals کا کام ہے گالیاں دینا اور conservatives کا کام ہے بدوائیں دینا بے فکر رہے اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے بے فکر رہے بے فکر رہے پلسطین کی موومنٹ میجر لیول کے اوپر شروع کرنے کے لیے پاکستان کے پچیس کروڑ مسلمانوں کو شیخ کرنا ضرور رہی اس لئے تھا کہ ہر مسلمان اپنے طور کے اوپر اپنے تائیں جو امریکہ کینیڈا اور انگلن نے بیٹھ پاکستانی گورنمنٹ یہاں سے لوکل پریشر نہیں بیلد ہونے والا ایسی جب تک آپ لوگ بیلد نہیں کرتے ہیں میں 16 سیشن سیشن انشاءاللہ 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 کہ ابھی میں ڈیٹس اناؤنس اس لئے نہیں کر سکر رہا ہوں لیکن مجھے انوائیٹس جو ہے ہم انوائیٹس کو لکھ انشاءاللہ انشاءاللہ سکر چیس سکر دن تور through Vancouver for many reasons Vancouver is like my hometown so I'm going to host all of this from Vancouver انشاءاللہ Muslims in Vancouver better start entering up the game and coming from Toronto Ontario و I پی New York س انٹ کر رہا انشاءاللہ لیٹ سمر اپنے ذہن میں رکھئے گا لیٹ سمر جولائی جون جولائی انشاءاللہ سو ہمارے پہلے پہلے ہمیں مومنٹ کو یہاں سے یہ رمضان فیور نہیں ہے یہ بہت ہوگی پرانی نسلوں کے رمضان فیور یہ دو نسلیں کو سب رمضان میں تھوڑا سا ہلکا سا جولٹ آتا تھا رمضان کے بعد زیادہ مبینی دکھائیں اور زیادہ mereka Impact même رہا مقOs میں پہلے ہمیں ایمیسا پڑھے ہمارے ہر سب سے ایک یوزا پڑھے ہیں ایمیسا سے آپ کو ایمیسا پڑھے ہیں یا آپ کے ایمیسا پڑھیں سب سے آزیم رسول کے بعد ایمیسا پڑھ پڑھیں اور آپ کو ایمیسا پڑھیں آپ کو جنسی طریقے پڑھیں جنسا پڑھیں۔ اور ان سے گھبرانا نہیں ہے نواز شریفوں سے رضائر ہے جیسے فکر نہیں کرنے جیسے بہت داد پہلے رہے ہیں آپ کی اصلی پولیٹکس ہے فلسطین نے کچھ چھوٹا باقیہ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں ہم سب کو جگانے کا اس میں صرف جاگنے والے نہیں ظاہر ہونے اس میں مرے میں بھی ظاہر ہونے چاہیے یہ جو صرف پلسیبو افیکٹ کے اندر صرف باتیں کریں گے وہ بھی ظاہر ہونے چاہیں گے اس نہ ربا مومن اور کافر اور مومن اور منافق بھی حیث پر حکی بہت ہے ہم ساً پر حکارے کی نہیں ڈاییی موسلیم مولوی صاحب نے بہت نشا کی گولیاں بیچ نہیں پیشیلیاں اصلی اسلام لے کر آنا ہم نے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرے اثر دانوں پر اور مولوی حضرات پر تمہیں پیشہ ڈال رہے ہیں لیکن اصل جی ہاتھ میں ساری ٹور ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سورہ انفال کو شامل کرنا چاہیے نساب میں سورہ انفال کا جو میک شور اندرسٹیند کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یا ایڈوکیشن کمیشن یا ہماری انٹرنل جو ایڈوکیشن اکیڈیمیا ہے وہ کس طریقے سے اسلام کی ڈیفنیشنز کو دیکھتی ہے تو سورہ انفال تو ہمیں تو چاہیے سورہ تحبہ ڈالیں سب سے پہلے اسلامی آدھیں کتاب اس کے پاس سورہ انفال بھی سینس بنتی ہے تو یہ جو گلوپلائزیشن کے اندر انکلوسیونیس کا انکلوسیوٹی و Single اینو ڈیوڈیفیشن اینکلوسیوٹی کی تین پلرز ہیں یہ یاد رکھیں گا ان کے اندر سورہ انفال نہیں پوری ہوتی یہ پلر سکینڈنیویی ایسے آتے ہیں یہ نواز شریفوں کو رذر داری ہوں نہیں پتا ہوتا یہ کہانی کہاں سے آ رہی ہے یہ ان کو ملتی ہیں یہ والے لفظ فورن پالیزی ہو یا پاکستان کے اپنی اکیڈیمک پالیزی ہو ایڈوکیشن پالیزی یہ چار پانچ پلرز یاد رکھنے آپ نے یہ نہیں رینڈ کوپریشن یہ نیو سکول انکلوسیویٹی ڈیورسیٹی ڈیورسیفیکیشن ایکلچوریشن یہ سارے وہ معاملات ہیں جو کہ اس وقت گلوبلیزیشن کے پرامیٹرز ہیں آپ نوٹس کریں گے آپ کو پچھل دے گا ایوان کنیڈین وائیڈ کرسچن آر سفرگیشن 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 یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ سوریان فال ادھر جا کے کاؤنٹر کر جاتی ہے وہاں پر کیسے فٹ کریں گے سوریان فال کو کورس میں یہ ان پرنسپلز کو آپ نوٹس کریں کہ میں کہاں سے اٹھا رہا ہوں لفظ ہیں یہ آپ سب نے سنے میں لفظ سپیشلی اوورسیز مسلمانوں کو تو پتا ہے یہ لفظ روز دیکھتے ہیں یہاں تک کہ بس میں بھی بیٹھیں گے تو یہ لفظ نظر آئے گا یہ پلرز بائی ڈیزائن انسٹال ہو رہے ہیں کچھ چھوٹے معاملات نہیں ہیں جو فرانس اور جرمنی میں ہو رہے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سورہ انفال ہو یا قرآن فال کوئی ایسا میسیج جو بلیک این وائٹ کائریٹی کے ساتھ کرسٹل کلیر میسیجنگ کر رہا ہو اور وہ ان لوگوں کو کھٹکتا ہے مسلمان لیبرالز کو کھٹکتا ہے کہ نہیں نہیں اسنا تو اللہ تعالیٰ کا میسیج کلیر ہو گیا تو ہم انکلوسیو نہیں رہیں گے ہمیں وہ آئیسلیٹ اور ایلینیٹ کر دیں گے we wanna be with the gods that's what they are trying to do so make sure you understand کہ ڈیپر میسیج کہاں پہ ہے اور کن جگہ پہ جا کے آپ نے اپنے 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 زماغ کو اسٹیبلش کرنا ہے عام عوام جتنی بھی ہے وہ جو بیچ میں آتی ہے وہ پڑھے لکھی ہوئے جائل ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو تو یہی نہیں پتا کہ وہ کن ان کی دوریاں کون سے پپیٹیرز کھیچ رہے ادھر سے ادھر ان لوگوں کو آپ نے نہیں آپ جس کو پتا ہے کہ بھئی میں نے آخرت میں کن پرنسپل کا سوال کا جواب دینا ہے اور آپ لوگوں سے آپ کے ذہنوں کا سوال ہونا ہے آپ سے آپ کے اس عقل کا سوال ہو جانا ہے کہ آپ کو تو پتا تھا کہ کیا چل رہے ہیں عام عوام کو تو نہیں پتا ہوتا اور پیشل نسلوں کو تو بلکل بھی نہیں پتا چلا ان کے ساتھ کیا ہوگے وہ اچھی نیت میں فیک قسم کی ڈیفنیشن اسلام میں بھی ڈالتے رہے اور ہمیں وہی چائے پھلاتے رہے کہ ہاں جی بچ ٹھیک ہے بس نماز پڑھ لیا تو بہت بڑا مومن ہوگی چال اور کوئی بہت باتیں نہ کیا کر سب گورا بہت گورا لگ بہت جیدہ گورا ہوگا تو ترقی کرے گا ترقی کرے گا تو اگلی نسلیں تر جائیں گی یہ ایک بگر گیم یہ آپ پاکستانی لڑکے اور لڑکی کو میں جو اٹھارہ اور پینتیس سال کی بیچ میں ہے اسلام بہت کلیر دیتا ہے کہ بھئی یا تو اللہ کا پورا پیغام دوگے یا پھر نہیں دوگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ففٹی ففٹی پرسنٹ ٹین نائنٹی پرسنٹ کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ میں علاجہ محمد نے اسلام یا پورا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اللہ سبجل کہتے ہیں قرآن میں کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیں یہ اسلام لے کی آئے ہیں ایمان نہیں لے کی آئے کہ یہ ہرڈ کے اندر موو ہوکے آ تو گئے ہیں کیونکہ سارے لوگ آ رہے تھے یہ بھی آ گئے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا اللہ کے ایمان کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے غور سمجھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا ایوالذین آمنوں آمنوں کہ کہتے ہو ایمان لے تو لے کے بھی آنا پڑے گا لہذا آپ کو دیکھیں کہ کون سی جگہ پر سرچری کرنی پڑے گی اس لئے آپ کو بھی دھماکے نظر آنے ان کے اور ابھی دیکھنا ان کے ٹوٹرز دیکھیں ان کے ٹوٹر اکاؤنٹس ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم یقین نہیں اس موقع پر کال رہانا تھا بہت زیادہ کالرز ہیں آج سائل صاحب بہت زیادہ لائنم اسلام علیکم کون سا محترمہ کہاں سے ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم کال ڈراؤپ ہوگی کال ڈراؤپ ہوگی جی سائل صاحب پورے کے پورے اسلام میں داخل جن صاحب پورے کے پورے اسلام میں داخل آپ کی میسیجنگ انٹیلیجنٹ ہونی ضروری حکمت کو چھوڑنا نہیں ہے یاد رکھئے گا حکمت نہیں چھوڑنی حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ جتنی جتنی دوائی کی ضرورت ہے اس نہیں دینی ہے اس سے کام نہ دے دینا ٹھیک ہے یہ یہ ایسی سرجری ہے جس میں قوم کو ہوش میں رکھ کے آپریشن تھیٹر پہ بلٹانا ضروری ہوا ہوا ہے یہ ایسی سرجری اس میں مریض اگر بے ہوش ہو گیا تو گانی ختم اس کو ہوش میں رکھ کے سرجری کرنی پڑے گی اس لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے سب کو کس کس ایوان میں حملہ نہیں ہو گیا کان آگ نہیں لگ گئی کون کون سا بندہ حملہ ظن نہیں ہو گیا یہ یہ کامیابی ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے سو سمائل اللہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں بے فکر میں مصیبتیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں یہ تو یہ تو ڈیموٹس ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے جی کون سا بکہاں سے ہیں بتائیے گا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں زیشان میرا نام ہے جی زیشان صاحب ساہل عدیم ساتھ سے question ہے کہ قیامت کی ذرا time line explain مجھے ان واقعات کا تو پتہ ہے جو جو ہونے ہیں سور پھونکا جائے گا دجال نے آنا ہے حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے ہیں حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے ہیں لیکن ان سب کی time line کیا ہے کون سا واقعہ پہلے ہونا ہے اگر کائنڈلی explain کرنے اور ان کو throughout and سور پھونکنے تک کائنڈلی اگر explain کرنے سارا خیال بہت شکریہ قیامت کی نشانیوں کی time line ساحل صاحب پوچھ رہے ہیں زیشان صاحب لاہور سے کیا چیز پہلے ہے پھر بعد میں کیا نشانی میں بتا رہتا ہوں اس وقت relevant سوال لے پہلے ابھی تو آپ ویٹ کریں کہ عراق پہ بابندی لگنی تھی وہ تو لگ گئی نبی اسلام نے شاہ فرمایا عراق پہ بابندی لگے گی صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کھدر سے نبی اسلام نے شاہ فرمایا کے عجم سے پھر شام پہ بابندی لگے گی پھر شام پہ بابندی یا رسول اللہ شام پہ بڑی بڑی نشانی ہے امام مہدی امام مہدی ظہور آمام مہدی ظہور کے بعد فوج کے ڈھنسنا فوج کے ڈھنسنے کے بعد دجال آنا دجال آنے کے بعد اسے اپنے مریم کے بعد یادود م bruє کے باد قرآن کا اٹھا لیے جانا قرآن سورج مغرب جانا لگ بے المٹ کبرا جتنی بھی نشانیاں ہیں نا ان کے ارلیئر فیز کے اندر ہیں ابھی ہمارے پہ وہ والے معاملات اس طریقے سے ظاہر نہیں ہونے جو ظاہر ہونے اس کے اندر اپنے آپ کو پلیس کریں اگلی کال نہیں ہے اچھا سائل صاحب یہ جس طرح سے دو چیزوں کا دو ممالک کا آپ نے ذکر کیا شام اور عراق کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے بھی تو کسی جگہ پر جمع ہونا نا اس کے بعد نہیں نہیں مسلم ممالک نے جمع ہونا یاد رکھے گا ممالک کا تو کوئی کہانی نہیں ہے نا علاقوں کی بات ہوتی ہے تو مسلم ممالک نے تو اپنے آپ کو ممالک میں ڈال کے سب سے پہلے اپنے اوپر خلاقت خود ڈال لی بھی ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑا ٹیمپریری سا خواب تھا ونسٹرن چرچل کا انہوں نے سمجھ لیا تا عبد تا کے ملک رہیں گے یہ گورے کا خواب ہے ونسٹرن چرچل کا اس نے اپنے طرف سے اوقاف کا محکمہ بنایا اپنے ذہن میں اور چوبیس گھٹے کے اندر اندر اٹھارا ملک بنا دیئے سعودی عرب کے عرب کی سرزمین میں تو آپ ہم کی سمجھ رہے ہیں کہ دس ایس ہاؤ لائف اس گونہ بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں کونسی ڈالٹیز بتائیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا وہی ہے جو ان کو نظر آئی ہے دنیا وہی ہے جو ان کو نظر آئی ہے وہاں سنٹر آئی ہے ڈاٹ ٹائم لائن سے پہلے کی ان کو کوئی فراست ہے نہ بگر ٹائم لائن میں فیوچر کی کوئی فراست ہے یہاں ساہی ساہی سا کردے ہیں اس لائے ساہی سا کردے ہیں اسلام علیکم علیکم جی فرمائیے جی میں یہی ہے بات کروں لاہور سے جی جی کہیے میرا کوششن ہے کہ جیسے ساہیل بھئی نے کلین کیا کہ تھاؤزنڈز او پیپل جواننگ ایرے گیگ جو یہ لوگ ہیں ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں جن کا آئی کیو لیول ڈیفرنٹ ہے جن کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے نولج ڈیفرنٹ ہے تو ان سب کو کلاسیفائی کرنے کے لیے علیدہ علیدہ سے جج کرنے کے لیے اور ان کو مختلف فیلڈز میں جو ریلیٹڈ فیلڈز ہیں ان میں ڈیپلائی کرنے کے لیے کیا اسیسمنٹ طریقہ ہے جو ساہیل بھئی کر رہے ہیں بہت شکریہ آیا صاحب جی آیا صاحب کلاسیفیکیشن تو پرپر کی ہے جس وقت سے لوگ آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس نیت کو پوری طریقے سے ایمبریس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی نیت لے کے ایک بندہ آیا ہے تو کلاسیفیکیشن تو ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اپنے فارم اپنے دیکھاؤ گا اپنے فارم میں پوری طریقے سے کیٹیکریز خود پوچھی بھی ہیں کہ what is your area of expertise جہاں پہ آپ نے knowledge جو ہنا شیئر کرنی ہے otherwise you could be just a learner اور آپ student کے طور پہ آ رہے ہیں اور ہر فارم کے اندر حصہ اپنا ڈال رہے ہیں اپنے اپنی presence دیکھے اور سیکھ رہے ہیں otherwise اگر آپ کے کوئی expertise ہیں تو we take it right there ہمیں pool of experts شروع میں ہی بنائے تھے ہم نے pool experts اس کے اندر خود ہی add ہوتے ہیں اور اس fields کو ہم نے پہلے سے بزا کیا ہے stem الگ ہیں theological fields الگ ہیں and any or social sector کے اندر social sciences کے اندر if you can come in otherwise if you want to create a new field then even that's welcome but we are registering you by your classified field of expertise right off the bat right off the bat شروع میں آتے ہی IMS جو Islamic messaging system ہے Islamic messaging system dot com یہ اس کی بات ہو یہ ہے it's a free movement of all Muslims to come together and start sharing or raising the intellectual power of the youth and getting involved in the psychological tuning of the of the which is called intellectual and psychological warfare کہ ہم اب بڑے مشن کا حصہ بنیں اور بڑے کاموں کے اندر اپنا آپ کو tangible level کے اوپر involve کر کے کوئی objective targets نہیں اور اس طرف اس پانچ سال تین سال دوس سال دس سال کی achievements record کریں as a group as a community of Muslims okay that's what he's talking about یہ اس کا ان کا اس movement کا ذکر کر رہے تھے so I hope everyone knows کہ this is already taken care of and we are improving our website Islamic messaging system dot com every day ابھی بھی ہماری meeting آج کے دن بھی دو ڈھائی گھنٹے کی meeting IMS کی ٹیم کے ساتھ ہی ہوتی ہے روز ہی ہوتی ہے کہ آج ہم نے website overhaul کرنے کے لیے I hope you're gonna see a lot more playability in that website تاکہ اصل میں website based movement نہیں ہے this is conversation based movement so it could be using any forum مگر we are going to keep upgrading this because اتنی ہائیوی ٹرافک کو manage کرنے کے لیے بھی ہمیں server allocation اور website application کی ضرورت ہے تو سافتہ چلتی رہی I hope everyone knows www.islamic messaging system dot com کی بات ہو رہی جی ساحل صاحب یہ جتنی ہم مسائل اور مسائل نے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں تو قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنا matrix بتایا کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہے نا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسئیبت کیوں ہے وہ جس matrix میں اور جس آرٹیکل کو آپ انووک کرنے ہیں وہ تو اسی کے انڈر اسی امبریلہ میں تو ہم کام کر رہے ہیں کہ کدھر اس کو کسی کریں گے آزمائش ہے امتحان ہے یا پھر ٹیسٹ ہے یا سزا ہے اور کب ہے کس نے ارڈین کی ہوئی ہے کتنی کتنے پورسن ہم پری دیسٹینیشن پر ڈالیں اور کتنے اپنے اختیاری معاملات رکھی یہ ضروری ہے ہمیں پتا ہمیں تو اس ڈسکیشن کا کبھی حصہ بنانی بھی نہیں دیا گیا کسی کسی موقع کے اوپر تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں حکمات کے ساتھ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے پورا کر لی اچھا جی سائل صاحب یہ آزمائش ہے مسیبت ہے امتحان ہے کیا نہیں دیکھیں اگر آپ اللہ کی راہ میں نیت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر ہر چیز آزمائش ہے امتحان ہے مسیبت پھر سزا نہیں ہے مگر آپ کی نیت میں اگر آپ کی تذکیہ نہیں ہوا اپنا تذکیہ کی بات ہوتی ہے تو اگر آپ اللہ کی راہ میں نہیں ہیں اور آپ کچھ اور کہانی کا حصہ ہے تو پھر مسیبت ہیں تو یہ تو نہ کہیں کہ کافر بھی مسیبت احسان کے طور پر ہی آتی ہے اور مسلمان مصیبت احسان کے طور پر ہی آتی دنیا میں جتنی مصیبت ہیں نا وہ آخرت کی مصیبت وں سے بچنے کے لیے اگر آرم کلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ جگہوں کے اوپر مومنین کا تذکیہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے کہ اپنے سبر اور اپنے ہمیں تو آخرت سے اصلی مسئلہ تو آخرت کی سزاؤں کا ملنا ہے نا کہ ملنا ادھر نہ مل جائے کوئی آخرت میں کوئی سزا مل دیں تو دنیا کی سزائیں تو احسان کے طور پر ہی ہیں نبی اسلام نے شاہر میا کہ آخرت والے دن محشر کے میدان میں لوگ اپنا سر زمین سے پٹک رہے ہوں گے کہ کچھ تکلیف مہنچے اور لوگ کہیں کیوں کہ ایسے کرتے ہو تو وہ کہیں گے آج ہمیں پر چلا ہے تکلیف کا کسینے فائدے سے جو دنیا میں لوگوں کو تکلیف ملی ہیں دیکھو آج تر گئی بلکل چھیک ہے کالجی ایک ہمارے ساتھ کالز اصل میں بہت زیادہ ہیں تو ایک کے بعد ایک کالز شامل کرنا پڑتی ہے اس میں برشا دھڑا دھڑ کالز آ رہی ہیں میرا نام ابھی ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہی یہاں پہ چل رہے جس کا میں حصہ ہوں اور ایک سائل عظیم صاحب کی جو اکیڈمی ہے اس کا پرسپیکٹیو ابجیکٹیو بہت دیفرینٹ ہے تو سائل عظیم صاحب اس سسٹم کو اس سبسٹیوٹ کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پاکستان کا نظام تعلیم خراب ہے یہ کہنے کا مطلب تو ابیہا کے سوال کا یہ ہی ہے اس کو سبسٹیوٹ کیا جائے میرا ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر ابھی جو میکینکل مومنٹ ہے میں نہیں کی ابھی تک وہ میرے سٹی پروگرام کے اندر ہے سٹیپ ٹو میں بھی نہیں ہے وہ یاد رکھ گا ورنہ میں پروگرام اور آپ آن لائن اٹینڈ کر لیں that's pretty much the only play I had کیونکہ میں گلوبل مسلم کو address کر رہا تھا 82 countries سے میرے سٹوڈنٹ ہیں 82 countries سے www.sourcecode.academy پہ تو یہ IMS نہیں ہے وہ source code کا نام لیتی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے IMS is a free movement and it's for everybody to grow in یہ جو سکول ہے میرا source code academy جو www.sourcecode.academy کو Islamic messaging system سے confuse مت کیجئے گا یہ الگ movement ہے یہ الگ ایک project ہے اور اس میں ہم نے عربی کو mandatory کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی پہلی زبان عربی ہونی ضروری ہے وہ ہم نے project شروع کیا تھا اس کے بعد ہم نے پھر stem field کے اندر کیا اور mathematics کو the ultimate mathematics کو اس conceptualization کو ہم نے enforce کیا کہ بچوں کو بتائیں کہ قرآن پاک is the ultimate book of mathematics اور جس ان کو training ہو رہی ہے آکے دیکھیں اس میں بہت tough training ہے even current students کے parents بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت جال ہی tough ہے کیونکہ people are not used to this so میں اس کو mellow down تو کر دوں گا مگر اس کا education system سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے current curriculum کو ہم اس وقت کیونکہ ابھی budding phase کے اندر ہے ہم اس کے اندر بھی experimentation کر رہے ہیں الحمدللہ بڑے ہی جری قسم کے parents ہیں انہوں نے آکے آپ کو عربی میں تو adults and بچے الگ ہیں mathematics and sciences کے اندر بچے ہیں ان دو تین سالوں کے اندر ہم نے PhD کے students کو challenge کرنا ہے چار جو رہا تھا مگر مگر یہ میرا primary objective نہیں تھا source code academy کا کہ ہم directly پہلے education system کو challenge کریں میں اس curriculum کو challenge کرنے کے لیے میں نے academy شروع کی تھی کہ پہلے اس curriculum کو بتاؤں کہ یہ کیا انہوں نے business man پر perspective سے curriculum بنایا کہ ایک کتاب کو پتلی سے concept کو پکڑا دس سال تک کھیچ تک اور وہ کتاب ہی دس سال تک کھیٹے رہی تک ہم نے پیسے لینے دس سال کے یہ کیا بکواس ہے this is fraud this is corruption this is this is evil this is a crime کہ آپ zero سے لے کے 10 کے بچے کو فیجکس کی concept وہ تو سال میں بھی مگر میرا مقصد education system کو blow it out of the water یہاں پہ آج سے نہیں تھا یہ تو میں curriculum کی philosophy کو challenge کر رہا تھا ادھر education system کو challenge کریں گے انشاءاللہ پہلے political system تو challenge ہو جائے وہ that's a bigger problem to solve education system کو challenge کر بھی دیا میں for example I won't be able to change it because I do not have the political grip and I don't want to be prime minister president I want to be a party to the change you are going to be the prime ministers and presidents and you know all those kids who are I'm not going to call them kids youth who is in their 20s and 30s i'm only going to become one of that that you know one of the pawns on the board which which is going to keep shouting a very clear voice that work and how to do and hopefully everyone knows that every person will get a job and we don't do not more call yes hello 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 yes I'm talking from Lahore yes tell me I have a question that they have cleared our definitions from Islam but I don't understand that I'm a 18 girl so as a teenager what role should be in society what impact is okay thank you آپ صحیح سوال پوچھنا شروع کر دیں آپ کی knowledge بڑھانے کے لئے آپ کو سوال چاہیں 18 سال کا لڑکا should be the biggest challenge آپ کا یہ role ہے آپ اپنے گھر کو فتح کرنا شروع کریں کتاب میں کھلیں آپ کا اور کوئی کام نہیں سوائے knowledge کو آسمان پر لے к آنا کہ کہ جب آپ کوئی question کریں تو اس کے پیچھے depth ہو. آپ نے reference اور research کے ساتھ بات کریں. You should be the ultimate student. کیونکہ آپ کی energy peak پہ ہے. اس وقت آپ سے کوئی اور سبقہ رکھ بھی نہیں کوئی رہا. آپ سے کوئی بھی نہیں کہتا. اٹھو اور اس نے کروڑا بنا کے لے کیا ہو. You're 18. Everyone is forcing you to go to the books. You better be in the books. And you better be the most eloquent voice in the society. Eloquent in what category? asking the right questions and making the right challenges. اپنے بڑوں کو تہذیب اور تمیز کے ساتھ challenge کرنا سیکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو improve کر سکیں. وہ آپ کو satisfy کریں گے. فکر نہیں کریں. نہ کر سکے تو پھر. ان کو اپنے آپ کو improve کرنا پڑے گا. So آپ جیسے جو لڑکے ہیں اس age میں they should be the mirror. ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں کہ جی اپنی qualities check کر آؤ. اپنے اتصاب کرو. اپنا حساب دو. کہ اتنی عمریں گزاری ہیں تو کتنا کتنا سونے کی کانے کھیڑ کے لے کے آئے اپنی قوم کے لیے کتنا ساہل صاحب یہ جو اپنے گھر میں فتح کرنے اور challenge کرنے کی بات ہے لیکن یہ فلا تقل لہما افیوں ولا تنہر ہما بھی تو ہے ساتھ میں یہ تضاد کس قسم کا ہے جو آپ کا پیغام جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو challenge کریں بڑھوں کے ساتھ تہذیب سے بات کریں بڑھاپے کو پہ پہ پہنچ جاتا ہے بتاتا ہوں میں اس آیت میں دیکھیں آیت میں آیت کا مطلب سمجھیں ٹھیک ہے اور اس پورے صورت کا context دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس ساتھ کیا معاملہ بنی اسرائیل کی placement چیک کریں میں آپ اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا مگر اس کا بیسک سا concept سمجھ لیں کہ آپ نے بتمیزی کہیں نہیں کرنی پیروں میں رہنے اپنے ماں باپ کی مگر یہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ایک زوفت میں آئے گا ایک نسل ایک نسل دوسری نسل کو ہینڈ آور دیتی ہے نا کہ آپ تم سنبھالو تو زہید ہو چکی ہوتی ہے آپ نے اس وقت ان لوگوں کی وہ نہیں فکر کرنی ہے جیسے انہوں نے آپ کی فکر کی تھی جب آپ چھوٹے تھے ٹھیک ہے یہ احسان مندی ہے مسلمان کی کہ وہ اپنے احسان اپنے اوپر کیے کہ احسان کو نہیں بھولتا بلکہ دگنا واپس کرتا ہے یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ بھئی تم اب کون تم طاقت میں آئے ہو تو ان کی زوفت کی اوپر ان کو ان کو ان کی دیکھوال کرتے ہو تمہیں اب تکلیفیں ہو رہی ہیں تم تو اتنے سے تھے اور ہر وقت روح سے رہتے تھے ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے ہر وقت حارس تھے کہ تجھے دوچ پلا دی رہے اور تُو نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا تُو نے سانس روک کے رکھی رہی تھی تُو نے وقت روک لیا تھا تُو نے ہمیں جینے نہیں دیا جب تُو چھوٹا تھا اور جب تیری باری آئی ہے کہ تُو طاقت میں آگے تُو جانا نخرا ہیتنا ہو گئے تو چال شاہ باش تُو بھی اب اسی ڈیوٹی پہ لگ ٹھیک ہے سو یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اس احسان کے بدلے اپنے ماں باپ کے ساتھ دگنا احسان آپس کریں گے that's the duty of a مسلم کہ آپ ان کی باری آئی ہے تو تمہارے نخرے اور ماتے پہ ہمیں تن گئی ہیں کہ یہ تو میں بڑا بیلی ہوں دنیا بنانے میں اور اب آپ کے کام کیسے کروں گا میں بیٹا وہ آپ نے انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ یہ والی باتیں کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس لئے کہا ہے مسلمان لڑکے لڑکیوں کو کہ ماں اور باپ کے پیروں سے اوپر نہیں آنا آپ نہیں یہ آپ کی اوقاتیں نہیں ہماری کہ ہم اپنے ماں اور باپوں کو آنکھیں دکھائیں ٹھیک ہے ہمارا کام ان کی پیروں میں مگر ان کا پہلا حق کیا ان لوگوں کو دوزک سے بچایا جائے عدب عدب میں ان کو جنم نہ واصل کر دیں کہ نہیں ہمارا ہم مربط میں مارے گئی جی مربط میں مارے گئی نہ ماں کو صحیح بات بتائی نہ باپ کو صحیح بات بتائی فائدہ کیا آپ کی کتابیں پڑھنے کا آپ کی ماں اور باپ کی نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے سمجھ رہے بات اس کو بیلنس کریں ہمیں پتا ہے پچھلی نسلیں جائے نمارے گزرے کوئی بات نہیں اس نے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے صحابہ کرام کے بھی پچھلی نسلیں جو تھی کوئی فارت انہوں نے ان کو پکڑا نہ یہ بہت رہی ہے کہ آنچہ کو پتا ہو کہ یہ واحد نسل آئی ہے جو کہ اپنے بچے بھی پا لے گی اپنے باب کو بھی پا لے گی یہ اس لیول کے پر سوچیں ہمارے آپ دیکھ کیوں نہیں رہے ہمارے ہمارے آرمی کے جرنیل لکھیں ہمارے پارلیمنٹ آؤ اس کے بابے لکھیں ہمارے مجیدوں کے مولا دکھیں آپ سمجھ دیا رہی آپ کو لینڈسکپ کی ہے we need to fix these people that's our job جی کالر ایڈ کرتے ہیں صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی فرمائیے جی میرا نام شانولہ اور میں گریس یونان سے بول رہا ہوں چھیک ہے جی شانولہ صاحب یونان سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی سوال میرا یہ ہے جی بحثیت پاکستانی ہم لوگ سارے مسلمان ہیں اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہے اور یہ جو ہم سود کا جو نظام ہے بحثیت ہم میں یا کوئی بھی پاکستانی مسجد کا امام شہدہ آج اتنے بھی ہیں ہمیں پتا ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا اور سود لکھنے والا یہ سب جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لئے نکلتے ہیں اب ایک بچے کو بھی بتاتا ہے کہ جب حکومت آتی ہے پہلے یہ سب لوگ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گے انہوں نے سود لیا ہم میں بحثیت پاکستانی نہ میں سود لینے والوں میں ہوں اور نہ سود لکھنے والوں میں لیکن یہ جو چیزیں یہ سود لیتے ہیں اور بعد میں جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ہم جو کہتے ہیں جی ہمیں ٹیکس ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ہوتا تو سود ہی ہے نا تو ہم سود دینے والوں میں تو پوری قوم آتی ہیں نا سود دینے والوں میں تو آتے ہیں نا بحثیت سے قوم تو ہم کس خاتے میں جا رہے ہیں یہ سوال نا بس ٹھیک ہے آپ نے یونان سے فون کیا ہے اور آپ کا سوال سود کی حوالے سے حسائل صاحب آپ نے سوال سنا ہے اور اسی میں قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ شامل کر لیں اور پھر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے اس نظام کو جس میں ان کا خیال ہے کہ جو ٹیکس سود کے ہم واپس پیسے کر رہے ہیں سود کے سائیکل میں آتے ہیں مجھے کوئی شک تو نہیں ہے ہم سود نہ صرف لکھنے والے میں ہم دینے والوں میں ہیں لینے والے میں نہیں تو دینے والوں میں تو ہیں ٹیک ہے تو نظام نے شاہر ہمائے نا کہ ایک وقت آئے گا جب ایک سود کے دھوئے سے بھی میرا ایک ایک بھی امتی نہیں بچ سکے گا تو ہم اس لیلیس اس لیل پہ تو ہم ڈریکٹلی انوال نہیں ہے تو انڈریکٹلی ہم انوال ہو جاتے ہیں تو بھلا ہو یہ آئے ہیں نظرہ لائن پہ یہ سوال اللہ کی طرف سے آیا ہے نا مسلم لیگ والے مسلم لیگ والے اور سے سمجھ لیں فتوہ نہ لگا مرکاش میں مفتی ہوتا فتوہ لگاتا کہ یہ منواز شریف اور شباز شریف پیہ در پیہ در پیہ جا کے انہوں نے سود آن کروایا ہے سپریم کورٹ میں جا کے کیس کر کر کی یہ ان کو دیں چٹیں ان کے پھر کرسیاں نہیں تو ساہل صاحب اس میں تو ساری نظام حکومت ہی شامل ہے نا اس میں تو چاری چار بائی سمجھیاں آ جاتی ہیں اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے تو پر 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 جا 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 کے لوائیاں کر کے سود آن کروایا ہے یہ جب ایک پات پارٹی پتا ہو کہ خود سود اس طریقے سے آن کرواتی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی اس کی طرف سے کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے اس کو سپورٹ کرنا یہ سود لکھنے والی بات کیا کر رہے ہیں آپ سودیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئی مسلم لیگ والے کو میں ہی تو کہہ رہا ہوں شکر کریں میں مفتی نہیں ہوں مفتیوں کو تو چاہیے تھا کہ مسلم لیگ میں جانے والوں کے خلاف یہ تمہاری پارٹی کے لیڈر سپریم کورٹ جا جا کے سود کے اوپر کیس کرتے ہیں ہمیں سود کروا کے دون پاکستان میں ساہل صاحب سارے کی ساری سیاستی جماعتیں جو اس نظام کا حصہ ہیں وہ سب کے سب ہی اس کے آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے اوپر میں کون کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ وہ بے باک لوگ ہیں جو سپریم کورٹ میں جا کے لائک کرتے ہیں ایک کالر لے لکھیں کالر ایڈ کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی فرمائیے جی اسلام علیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں رمضان کا سلام میں آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں جی بتائیے میں غیر مسلم ملک میں رہتی ہوں پانچ سے دس سال کے بچوں کو پڑھاتی ہوں انگلیش اور سائنس اور سوال میرا یہ کہ میں مو کا پردہ نہیں کر سکتی اور میں اپنا گھر چلاتی ہوں اپنے امی ابو کا گھر کیونکہ میں صرف ان کی اولاد ہوں جو خرچہ چلا سکتی ہوں پاکستان میں تو میں کس طرح سے مجھے پتا ہے کہ مو کا پردہ فرض ہے لیکن میں مجبور ہوں تو میں اس میں کیا دین کی کنچائش نکال سکتے ہوں پردے کے حوالے سے مو کے پردے کے حوالے سے چہرے کا پردہ کسی غیر بیرونی دنیا میں ایک اور سوال لے لیتے ہیں دو اکٹھے کر لیتے ہیں جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون صاحب مہتماع تانسے ہیں اسلام علیکم ڈراؤپ ہو گئے ڈراؤپ ہو گئے جی سائل صاحب یہ جو پردے کے حوالے سے خواتین کے لیے حکم ہے قرآن میں اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ یہ چہرے کا اگر پردہ نہیں کرتی ہیں تو اپنے کفالت کیونکہ اکیلی خاتون ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے روزی کا رزق کا باعث ہیں کام کرتی ہیں تو ان کے گھر کا شورہ چلتا ہے پاکستان سے باہر ہیں دو باتیں یہ مفروضہ کیوں ہے کہ پردہ کریں گی تو باہر کام نہیں کون سے ملک میں ہیں میں دنیا کے آٹھ ملکوں میں رہ چکا ہوں گا تو پردہ دار عورتیں بھی کام کرتی ہیں مگر یاد رکھئے گا پردے کے اوپر در پڑھ لیں سکول آف تھوٹ بڑے کلیر ہیں دونوں مسلمانوں کے سکول آف تھوٹ بہت کلیر ہیں ایل سنت کے اندر ہی کہ ایک جو کہتے ہیں کہ پردے کا جو چہرہ ہے جو چہرہ ہے وہ سطر میں نہیں اور دوسرے کہتے ہیں احتیاطاً اس کو کور کرنا ضروری ہے آئیما اکرام کی بڑی کلیر اس کے اوپر لیٹرچر لکھا ہے پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا آپ کو آسانی ملے گی میں آپ مفتی نہیں ہوں اس لئے اس لئے کہ فتوے تو نہیں دے سکتا آپ خود پڑھائی کریں آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی جگہ کے اوپر کہاں کہاں پر احتیاط کے زمرے میں کچھ چیزیں کی گئی ہیں کچھ جگہوں پر نہیں تو آپ کو یہ خود پڑھنا پڑے گا آپ جس فرقے کے مفتی سے پوچھیں گی وہ انہوں نے اپنے فرقے کا تو سنا دینا آپ کو سارا کچھ پڑھنا چاہیے اسلام آسانی ہے بہت دے دے گا آپ کو مگر میں آپ کو کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں آپ کریں یا نہ کریں میں مفتی نہیں ہوں میں آپ کو خیال یہ بتا رہا ہوں آپ کتابیں خود پڑھیں آپ کو پچھ چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہوگی پر شکر ایک اور کالر لیلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون سا محترمہ کہاں سے ہیں اچھا جی ڈراؤپ ہو گئی ہے کالر جی دوبارہ چلیں ٹھیک آگے بڑھتے ہیں بات جو ہو رہی تھی سائل صاحب کہ آزمائش مصیبت امتحان اور یہ اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے لوگ کس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آزمائش میں ہیں مصیبت میں ہیں امتحان ہے دیکھ کہ قوم ہے ویسے وہ کمرانوں کو چوز کرے اور ایسے سسٹم کو چوز کرے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے بلکل ہوئی بلکہ کئی دوبارہ تو انٹی چلتا ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں اور امتحان اور سزاؤں میں تفریق کرنا بڑا آسان ہو رہتا ہے قوم کو آپ کمران کی کرسی کے ثور دیکھتے ہوتے ہیں قوم بہر کچھ نہیں ہوتی میں اور آپ آپس میں نتھی ہوئے ہیں کسی ایک قانون کے تھو حافظ صاحب میں اور آپ ایک ایک خاص لیجسلیشن کے تھو آپس میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں میں کچھ ایسے کام نہیں کر سکتا لاہور میں کراچسی میں اسلامباد میں ہیں جو کہ اور ایک دوسرے کی حفاظت ہم دونوں کے اوپر محمور قانون نے کربا دی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون جو ہے نا وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کو حکمران قائد آتا ہے قوم کی اصل میں جو حیثیت ہوتی ہے اس کے قوانین کے اوپر اس کی پکڑ کے اس کو قوم بولتے ہیں اس کی حیثیت ہوتی ہے سو یہ بہت دروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں اگر ہم بارے اوپر بصیبتیں آتی ہیں اوپر واقعی میں کوئی implementation ہے بھی کہ نہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہے اس کے اوپر اس کی موجودگی آدم موجودگی جو ہے نا یہ ہمارے اوپر بتائے گی ایسا قوم ہم پہ آسمان سے بادل آگ برسائے گی یا رحمت برسائے گی سو یہ بہت سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے دیکھ لیں پھر آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ کن چنگوں پہ اللہ کی قانون ہونے چاہیے وہاں پہ نہیں ہے اور جہاں پہ ہیں وہ نام ہی کے ہیں ورنہ دیکھ لیں پھر کیا کہ پریکٹس ہوتا کیا نہیں یہ اسے کارکالرائٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی فرمائیے آپ کو آواز آریے جی جی فرمائیے جی جی فرمائیے کون بات کر دیئے اچھا سائل صاحب جب ہم یہ آزمائش اور امتحان کی بات کر رہے ہیں تو آیت مبارکہ ذہن میں آئیے قرآن پاک کی قل من یرزقکم من السماء والارز من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر العمر فسیقولون اللہ فقل فلا تتقون فزالکم اللہ ربکم الحق فما زاباد الحق الا الظلال فاننا تسرفون تو تم فرماؤ آسمان اور زمین میں سے تمہیں کون روزی دیتا ہے یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ تو تم فرماؤ تم ڈرتے کیوں نہیں تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے پھر حق کے بعد گمرائی کے سوا اور کیا ہے آج تک کوئی پاکستانی نہیں آپ ملے گا جو کہ اس آیت کو جس پیرائے میں آپ نے پڑا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا ہے کہ پوچھوں گے تو بتائیں گے تو یہی کیا اللہ ہی دیتا ہے آج تک کوئی پاکستانی ملا آپ کو جو کہ یہ نا کہتا ہوں ہاں جی روٹی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے پیسے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ٹھیک ہے پوچھیں گے اس کے بعد یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو سجدہ نواز شریف کوئی کرتا ہے جا کے تو ڈرتا اس نے کیوں درداری سے ریالیوں میں لوگوں کے لیے جان کیوں دیتا ہے کہ جن کے لیے جن کے در سے یا کسی کے کسی کے پریشر میں آ کے تو ایسے قانون بھی توڑ دیتا ہے جن کے جو کہتا ہے روٹی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے قانون بھی اللہ کی طرف سے آنے چاہیے نا پھر ڈر بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے پھر ہمت بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے ان کی خالی روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے باقی ڈر کہیں اور سے آتا ہے ہمت کہیں اور سے آتی ہے اور قانون کہیں اور سے آتا ہے یہ چار چیزیں کٹھی کرنی ضروری ہیں خالی رزق نہیں آپ کی ہمت کا ممبا بھی صرف اللہ ہے آپ کے ڈر بھی صرف اتاقل اللہ کی طرف سے آتا ہے اور آپ کے قوانین بھی صرف اللہ کی طرف سے آتے ہیں خالی روٹی نہیں اللہ کی طرف سے آنی چاہیے نا وہ بھی صرف فیشن فیشن میں اللہ روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے روٹی کے پیشے ہی تو یہ سب بلیک مل ہوئی بھی ہے پوری پوری پچیس کروڑ کوم روٹی کے ڈر سے ان لوگوں نے ایک ایک بات مانی ہے اپنے اپنے دو نمبروں کی چاہے وہ کانسلر اور ملے کا وہاں سے لے کے پرائیم منسٹر تک سو یہ کہتے ہیں روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ نے بھی یہ کہا ہے ان سے پوچھو نا ذرا تو کہیں گے ہاں روڑا رسط اللہ کی طرف سے آتا ہے جان بھی اللہ ہی لیتا ہے جان ڈالتا بھی اللہ نکالتا بھی اللہ بولیں گے یہی اور آپ کو پتہ ہے نا مکہ پورا کا پورا اللہ ہی کرتا تھا اللہ سے نہ آشنا تو نہیں تھے مکہ کے جہلیہ کے لوگ جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے تو ان کو کوئی نیا لفظ نہیں ملہا اللہ کا وہ اسم نے اس بات کو وہ رحمان کے اوپر ذرا کو مسئلہ تھا اللہ کو تو کہہ نہیں کہہ دیسے کہ جی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں اللہ کو ٹینشن کس بات کیے سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو ہم نے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے اندر پینٹریشن کیارکے کہا ہے کہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں موہ کے تو سارے کے سارے ایسی بولتے ہیں اینہو علیہ محمداد صدور کالر کریں جائے جی کال کالر ایٹ کرتے ہیں اسلام علیکم موالیکم اسلام میڈم شہباز بات کر رہا ہوں کراکی سے جی جی فرمائیے سر سائل سے سوال تھا میرا کہ سر دنیا میں آج کاسموس بہت ترقی کر گیا ہے لیکن پاکستان میں ہمارے اہل سنت میں کتاب ہے جس لائن ڈروپ ہو گئی ہے جی لائن ڈروپ ہو گئی ہے لائن ڈروپ ہو گئی ہے جبارہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اچھا اپنا سائل صاحب یہ جب آپ دو مخصوص سیاسی جماعتوں کا نام لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف یہی دونوں حکومت میں ہیں یا یہی دونوں ہیں جو حکومت کرتے ہیں یہی دونوں ہی حکومت میں ہیں آپ بتائیں تیسری کون سی حکومت میں ہیں پرائم منسٹر ایک کا صدد دوسری کا ہے جس دن عمران خان کی حکومت تھی نا جب اس وقت کی میری ویڈیوز دیکھ لیں اس تک میں اس کو پر وہی تنقید کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام یہ بنیادی طور پر نظام کی گفتگو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام مجھے میرے کوئی محمد چاہتا ہے کہ بیٹے ہیں کوئی پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں میں کسی کے ساتھ میں صرف اللہ کے ساتھ ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں بس اور ویوز کو بھی یہی پتا ہونے چاہیے صرف میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سٹینسل ہے جو بھی اس کے پورے پورا اترے گا یہ سارے تو فارغ ہیں اس ٹینسل کے اوپر اس ٹینسل کے اوپر تو ان لوگوں کو قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ناہل ہیں نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ لوگ بائی ڈیزائن اسلام سے دور جاتے ہیں ان کو اسلام سے رپلشن ہے اس لیے مجھے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنی پڑ رہی ہے یہ اگر ہوتے ہیں ناہ دارستہ طور پر تو بندہ کہتا ہے خیارہ کان پکڑ کے لے آنگا کوئی بات نہیں یہ تو سانسے کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اس لیے ہم پندہ کہتا ہے بیٹا آپ تو بچ ٹھیک ہے اچھا یہ جو جب ہم یہ سارا نظام کی گفتگو کر رہے ہیں تو تو یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ پھر گفتگو میں بھی آئے گی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی ناپ تول میں کمی گفتگو میں بھی آئے گی پھر کہ جو کرنے کی بات ہوں نہیں حق اور باطل کے بیچ میں حق کو صحیح شناک کر کے حق کو اتنا ہی حق بتانا جتنا حق ہے اور باطل کو اتنا ہی کلیر کر کے ننگا کرنا جتنا کہ حق ہے اس باطل کو آشکارہ کرنے کا یہ ہے میزان باتچیت کا ٹھیک ہے تو یہ جو میزان باتچیت کا ہے اس میں اس کے راستے میں رکاوٹ کہاں سے آتی ہے راستے میں ڈر آتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اس لئے بات نہیں کر سکتے لالچ ہوتی ہے حرس ویسٹڈ انٹرسٹ بولتے ہیں اس کو بتاتے کچھ ہیں کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں چھپا رہے ہوتے ہیں کہ بات میرا جو چودری صاحب ہے ان کو پتا چلے کہ میں ان کا وفادار تھا تو آدھی بات بولتے نہیں ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کے لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے مولوی مگر وہ علی بات نہیں کر رہے ہوتے جو اصل نے اصلی بات کرنی ہے کیوں ان کو پتا ہے کہ جس بھائی صاحب کی مسجد ہے یا جس سسٹم کی مسجد ہے ادھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو دیکھیں سو جب اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں اور انسٹیوشنلائزیشن شروع ہو جائیں وہ بھی اسلام کے نام کے پر مدرسے مسجد کی تو پرفیشن بن جاتا ہے نا مولویزم پھر جو پرفیشن میں آئے گا تو پھر وہی بات ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں سٹیٹ بینک کا باہر کھڑا اور چوکی دار جو ہے اس کو پتا بھی اندر کیا ہو رہا ہے نہیں اس کو فکر ہے نہیں مگر اس کے لئے جان کی بازے لے آئے گا جی کیوں اس کے اپنی نوکریہ لگ گئی اس کے اوپر بلکل ہی طریقے سے مولویزم صاحب جو ہیں وہ پرفیشنل بن گئے ہیں وہ ایک انسٹیوشن کا حصہ بن گئے ہیں آپ وہ صحیح یا غلطہ کوئی فرق نہیں بڑھتا نہیں لیکن سائل صاحب وہ تو پاکستان بھر میں پاکستان بھر میں مدارس ہیں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے حدیث پڑھائی جا رہی ہے فقہ پڑھائی جا رہی ہے صرف انا پر کام ہو رہا ہے تو پرفیشنل پھر کیسے ہوگا آپ کیسے چل رہے ہیں سارا نظام آپ کے سمجھ رہی ہیں بولوی صاحب کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے آپ نہیں وہ روزی روٹی کے لئے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کیوں یہ سارا کا سارا سسٹم اس کو سٹیبل کر کے رکھے ہوئے اور وہ سٹیبل کرنے کے لئے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا مسئلہ یہ تھا بھائی تم نے اپنی پرارٹی کامپرمائز کر دی ہے تم اس سسٹم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے آپ جی نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ درتا ہوں روزی نہ چلی جائے یہ والی حرکت کے خلاف بھی تو دیکھیں میں پاکستانیوں کو اسپیشلی للکارتا ہوں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نام کے اوپر بھائی تم ایٹلیٹ ہنفی ہو جاؤ ہر وہ کام کر رہے ہوں جو ابو حنیفہ نے منہ کیا تھا کہ میں نے وہ پوزیشن نہیں لینی انہوں نے لے لی سب پوزیشنزیں بیٹھے میں ایک کالر ایٹ کر لیتے ہیں ایک کالر کافی دیر سے حالت کے ہیں اسلام علیکم آپ کو مجھے لگتا سنس کرتے ہیں کہ آپ میں گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے آپ میں کالرائز کار میں انگل کریں جب حکومت خیر ایک دور کرنے کال کو یہ ضروری بات ہے جب حکومت نے بلایا پاکستان کی کہ جی میں فلسطین کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا اور علماء اکرام کی کاؤنسل بلا لی تو علماء اکرام سارے کے سارے پاکستانی گئے یہ اکتوبر اور نومبر کی بات بتا رہا اور سب نے بیعت کر دی کہ نہیں چیز صاحب آپ میں شک کچھ بھی نہ کریں ہم سمالیں گے عوام کو ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے یہ ہے آپ کے خلاف کچھ نہیں بولے گی ہم ان کو پکڑ اور باندھ کے رکھیں گے اسلام کے نام کے اوپر تاکہ فلسطینی کو کچھ نہ بول فلسطین کی ہلپ نہ ہو جائے ادھر سے آپ جائیں امریکہ کے دورے پہ ہم ان پاکستانیوں کو کچھ بھی نہیں کریں یہ مومنٹ سڑک پہ نہیں آنے دیں گے آپ یہ علماء ان کی بیعت ہے دیکھیں ٹی وی کے اوپر لیکن یہ روک کوئی زبادہ سے تو نہیں روک سکتا نا سائل صاحب آپ دیکھیں نا گفتگو کر رہے ہیں تقریباً مہینہ میں یہاں پہ ہونے کوئی آپ سمنے کی کوشش کریں سر یہ اللہ اور اس رسول کے نام کے اوپر بلیک میل کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو کفر ہو جائیں گے اس طرح سے لوگ آتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا امام ہے ہمارا عالم ہے ہمارے اتنے بڑے عقابرین ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا نا دین کا سمنہ نہیں کوشش کریں اور اس لئے تو وہ ٹھارہ سال کے بچے سے میں کہا تھا اصلی سوال پوچھنا سیکھ بٹا کیونکہ اصلی سوال نہیں تھا کہ فلسطین کی بچی ماری تھی اور آپ نے کونسی جسٹیفیکیشن کے اوپر اس پاکستان کو کہ اس حکومت کو جا کے بیعت دے دی تھی کونسی جسٹیفیکیشن ہے کہ ادھر کم بندے تیس ہزار بندے مریں گے ہمارے پچیس کروڑ بچے ہیں یہ آپ نے میعز کر کے تولہ ایسے کر کے پاکستان کو فلسطین کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس وقت آپ کو میں بتا رہا ہوں انہوں نے تولہ ہے پاکستان کو پچیس کروڑ ایک طرف اور تیس ہزار بچہ پر ڈے مر جائے فلسطین میں ایک طرف تو زیادہ بچے یہاں پہ بھج جائیں گے تو ادھر کرو بیعت کر دو پاکستانی یہ اگر آپ پوچھیں گے نا کسی عام کسی مزید خطیب کو نہیں جو آپ لوگ نے بٹھائے ہوتے ہیں اصلی علماء کرام کو جائیں کراچی ہیٹکوٹرز میں ہر فرقے کے تو وہ ایکزیکٹ پل رہا بٹھائیں گے ایک طرف پچیس کروڑ پیسر ایک طرف فلسطین کے کچھ ہزار بچے ہم نے کچھ ہزار بچے مروان لیے ایک سوال لے لیتے ہیں سوال لے لیتے ہیں سوال آگیا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے میرا نام مسلم احمد ہے میں اسریلیا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال صاحب دین صاحب سے ہے میں اسلامی فائنانس میں کام کرتا ہوں اور کسی دفعہ مجھے ایسی سیٹویشن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن ان لیگل ہوتی ہے تو اس کو اس سیٹویشن میں ہم کیسے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں ٹھیک ہوگیا آسٹریلیا سے کال ہے مسلم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لیگل ہوتی ہے لیکن حلال ہوتی ہے جی جی سن لیے سر آپ سعود کے پاس بھی نہ پھٹکیں اس میں کیریئر نہ بنائیں شباش اللہ سے جنگ ہے اس کو یہ فلامی فائنانس جس طرح سے پلیس کی گئی انہوں اس کو پڑھیں گے دوگوں پر چل رہے گا واپس آئیں سر جب یہ علماء اکرام جب یہ پلرے میں ڈالتے ہیں نا فلسطینیوں اور پاکستانیوں کو تو اصل میں وہ پلرے میں نہیں ڈال رہے ہوتے وہ اصل میں اپنے گھر والوں کے جو چار بچے ہیں نا انہوں نے پیدا کیا ہیں چار بیویوں اور سولہ بچے جو مسجد کی پیچھے والے کارٹر میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ نام پچیس کروڑ کا کام خالی وہ پانچ بچوں کا جو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس کو بچانے کے پیچھے یہ بیعت کر دیتے ہیں اور پیچھے مرتا کون ہے وہ تیسی سہزار بچہ مارا پر ڈیوے فلسطین میں یہ ہے وہ کہانی جو میں آشکارہ کرنے لیے کوش کر رہا ہوں یہ لبرلز نے تو پاکستان بنگلہ دیش ہے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کے اوپر بنیادی طور پر اتنی ہی ذمہ دار یعید ہوتی ہے سب کے ساتھ یہ سوال تو سب سے پھر ہونا ہے تو میں نے کس نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ صرف ان سے سوال ہونا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں پاکستانی ہوں پچیس کروڑ پاکستان بنگلہ دیش کا مطلب کیا لا الہا اللہ نہیں لکھا ہندوستان کا مطلب کیا انڈونیشیا کا مطلب کیا آپ بتائے نہ سوال کس سے ہونا چاہئے جس نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے تیرے نام کے میں ملک بنائیں گے ہم نے نو کروڑ مسلمان کٹھے کر لی ہیں پچھیاں رے پر قربان کروا کے پاکستان بنایا تھا ہم نے آپ کیا سمجھ رہے ہیں تو کل لگا پاکستان کا بائی ڈیزائن مومنٹ اوئی بی اے سر آپ انڈونیشیے سے نہیں کہہ سکتے ہیں انڈونیشیے والے برنگا دیش اور افغانستان والے تو ہمیں دیکھنے تھے کہ تم نے بڑے نارے باہر سے آئے ایک نسل پہلے اور دو نسلوں کے اندر خصیص ہو گئی ہو آکے تم سے زیادہ امریکان تو جینلیفر اور سمنتھا نہیں یہ نیو جوک میں بیٹھی ہوئی لڑکی ہیں جو اسلامباد اور کراچی میں بیٹھی ہوئی اس وقت تو دیس ایز اپرابلم یا تو پاکستان کا نام بدلیں اور کہیں سارے غلطی ہو گئی تھی کوئی بات تکہ لگیا ہو گیا پچھلے بابا جی مسلمان تھے ہم لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا یا تو ایسی باتیں کریں نا یا پھر کہیں ہاں نہیں کام کرتے ہیں تو پوری طرح کریں گے اللہ تعالی بھی کہہ رہے ہیں پوری کے پورے اسلام میں داخل ہو اور ہمارے بزرگان نے بھی کہا تھا کہ قربانیاں دیں بٹا بچے مروائیں اپنے بچیاں مروائیں ہیں اس کو زمین پہ نہ پھینک دینا گورے نہ ہو جانا تم مسلمان ہو ہمارا بابا اے قوم لیٹرلی کہا تھا کہ اسرائیل کی اوقات کیا ہے اسرائیل کا وہ لفظ آپ ٹی وی پر سنسر کر دیں گے جو ہمارے بابا اے قوم نے کہا تھا کہ یہ احرام کے اولاد ہے امریکہ کی یہ یورپ کے احرام کے اولاد اسرائیل اور اب جب ہماری باری آئی تو ہم نے کہا نہیں ہم تو سٹیٹ سلوشن کو مان لیتے ہیں تم کیا کر رہے ہیں ہمیں بچے کیوں کو چیوز کر رہے ہیں ہمیں کلیر تو کریں کہ ہم کچھ اور سوچیں ہم بھی دکھنے ہندر سے کسی اوجہ سے بھی مومنٹ ہو سکتی ہے فکر نہیں کریں مگر میں نکلنے والا ہوں نہیں کیوں کہ ان کے ڈیڈی کی پراپیٹی نہیں ہے پاکستان سی پیپل یک میں یہ ریالائیز ہی ہے کہ وہ نہیں مارکتا ہی ہے ایسی ریال پاور ہے وہ ریال پاور ہے اور ہی ہم میراہ کریں بھی نیالی بڑی کے ساتھ ڈیڈوشن ہی پیپل کنہ پرسار کہ بھئی تو مسلمان ہے نہیں ہے نام کے آگے محافظ لکھے ہوئے یا حافظ لکھے ہوئے ایڈوکیر تو نے حرکریں مسلمانوں والی کرنی ہے کیونکہ ہم تجھے افورس کریں گے پیٹر بھی ہوگا تھا تجھے اسلام پہ کام کروائیں گے اگر پاکستانگی حکومت میں آ گیا تو کیونکہ ہم بھی اسلام چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کو مسلمان نہیں کرنا ان سے اللہ والے کام کروانی ہے مسلمان ہم ہیں ہمیں پہلے سے پتہ چاہے وہ مولی صاحب ہوں چاہے وہ لپرل ہو نواز شریف ہو یا آرمی ہو یا سیول ہو کام اسلام والے کریں گے تو ٹھہریں گے نہیں تو اس عوام کے پریشر کے اندر نہیں آپ بچیں گے that's the one line mission that's what muslims are supposed to do اور قوم کی اصل میں یہی نشانی ہوتی ہے حکومت نہیں بتاتی اسلام کتنا ہے عوام کو بتانا چاہیے اسلام کتنا ہے اور عوام اتنی ہماری جو ہے نا وہ میلوں قسم کیا ہے کہ اگر ایک خاص اماؤنٹ اور مسلمان آپس میں اکٹے ہو جائیں تو عام عوام کی خیر ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو ہم لوگوں نے کرنا ہے میں اس لئے کہہ دوں پانچ شیئر دے دیں مجھے بس پانچ شہروں کے اندر intellectual اور تھوڑا سا develop ہو جائے اور مسلمان اپنی identity کے اندر آجے باقی سارے گاؤں کے کمار کسانوں نے کچھ بھی نہیں کیا تقصیر follow ہی کیا ہے وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں ہمیں نمبر کو ہمیں ہی کر لیں گے so plan بڑا simple ہے movement بہت چھوٹی سی ہے مگر realization ہونے میں نا بس یہ اللہ کی طرف سے جس کو آگئی آگے افتار کی طرف بڑھ رہے ہیں سائل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا اور جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے اپنا وقت دیا ہم جو افتار transmission ہے جو رمضان transmission ہے اس کا وقت ہم نے خطام کو پہنچتا ہے آپ سے کل سہری میں دوبارہ ملوکتات ہوگی آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور کل تو بہت خاص دن ہے جمطل ودا بھی ہوگا تو کل تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اور بہت سے اہم واقعات بھی آپ کے ساتھ بیان کریں گے تو دیکھتے رہیے ناظرین کہیں نہ جائیں کہیں رہیے سہری میں ملیں گے انشاءاللہ افتاری میں ملیں گے اب بھی دیئے ہم اجازت ہم افتار کی طرف چلتے دعا کر دیں بسم اللہ الرحمن 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 الر رب زدن علمان رب زدن علمان رب زدن علمان وفب زمرین اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد وفب زمرین اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد وفب زمرین اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد ربنا حبلنا من ازباجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع علیم و تبع علینا انکا انتا تواب الرحیم صل اللہ تعالیٰ عنہ خیل خلقی محمد وآلہ علی واصحابی وزرعیاتی والے پیتی اجماعین برحمت اللہ وآہمین